اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ ورسوله الى الذین آہدت من المشرکین براءت من اللہ ورسوله اعلان براءت ہے لا تعلقی کا اعلان ہے اندار اس کے رسول کے طرف سے الى الذین آہدت من المشرکین ان لوگوں کی جانب جن سے ہیں مسلمانوں تم نے مشرکوں میں سے معاہدے کیے اللہ کی طرف سے سارے معاہدے ختم البتہ یہ بڑا کیٹیگاریکل سٹیٹمنٹ جو آیا ہے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے تفصیل جب آئے گی تو اس میں رعائیتیں دی گئی ہیں لیکن اعلان ایسا ہے اور اس صورت سے پہلے یہ واحد صورت قرآن مجید جس سے پہلے آیتیں بسم اللہ نہیں ہوتی اور اس کا سبب یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ صورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے آیت بسم اللہ میں تو اللہ کے نام الرحمن الرحیم تو یہ صورت جو ہے یہ تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے اہل شرک کے لیے جو اعلان اس میں کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کریا جائے گا قتل عام ہوگا تو گویا کہ اس کے مضامین جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ بظاہر ان کی مناسبت نہیں ہے اس لیے اس صورت سے قبل آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی واللہ وعالم برات من اللہ ورسولہی لیلذین آہت من المشرکین اعلان برات ہے اعلان لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں سے جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے فسیحوا فی الارض اربعت اشہرم وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزل کافر فسیحوا فی الارض اربعت اشہرم تو گھوم پھر لو اس زمین میں یعنی اس جزیرہ دمائے عرب میں چار مہینے کے تمہیں محلن دی جا رہی ہے وعلموا انکم غیر معجز اللہ اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وان اللہ مخزل کافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا اب ان کے لئے یہ آخری جو ہے قسط جو ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے عذاب کی وہ آ کر رہے گی یہ جو کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ ان معاہدوں کے زمن میں تھا کہ جن میں کوئی معاہد معجن نہیں تھی غیر معاہدی معاہد ہے عام معاہد آئے دوستی کا نو وار پیکٹ ہے اس کے لئے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے ان کے لئے تو کھلن کھلنہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چار مہینے کی ہم مولد دے رہے ہیں اس کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں اور یہ بالکل معاہد بات ہے اس لئے کہ ایک ہی دن میں نہیں کیا ہے وہ بات نہیں ہو گئی کہ معاہدہ پہلے جو ہے ان کے طرف ٹھیک دیا گیا فامبید علیہم علیہ السوا اعلان کیا جا رہا ہے اور پھر ایک دن میں اقدام بھی نہیں ہو رہا چار مہینے دیے جا رہے ہیں تو یہ ہے معاملہ ان کا جو معاہدے غیر معاہدی تھے جن میں کوئی مدت معاہد نہیں تھی وَأَذَاً مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ اللَّهَ بَرِيْءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَعَذَانُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اور اعلان عام ہے اللہ اس کے رسول کے طرف سے لوگوں کی جانب حج اکبر کے دن یوم الحج اکبر ہے بڑے حج کے دن بڑے حج سے مراد حج ہے یہ ہمارے ہاں جو عام خیال ہے کہ جمعہ کو حج ہو تو حج اکبر ہے یہ بغیر کسی بنیاد کے ہے اصل میں عمرہ جو ہے وہ حج اصدر ہے اور جو حج ہے وہ حج اکبر ہے عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے تو وہاں اکبر اور اصدر اس اعتبار سے ہوتے ہیں یوم الحج الاکبر ہے جب جو حج آ رہا ہے اس دن اَنَّ اللَّهَ بَرِيُمْ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولِهُ اعلان عام چونکہ حج میں تو تمام اطراف و اقناف جو ہیں جزیلہ نبائی عرب کے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اعلان عام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے الگ ہے اس کا کوئی معاہدہ مشرقین کے ساتھ نہیں ہے نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی وَإِنْ تُمْ تُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ اور اگر تم بعض آجاؤ توبہ کرلو تو تمہارے لئے بہتر ہے اسی میں خیریت ہے وَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ اگر تم پیچ موڑ لوگے روگردانی کروگے فَالَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُحْجِدِ اللَّهِ تو سن رکھو تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وَبَشِّرِ النَّذِينَ كَفَرُوا بِعْذَابِ النَّلِيمِ اور ان کافروں کو اے نبی بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اب یہاں ایک استثناء ہو رہا ہے یہ ہیں جن کے ساتھ میعادی معاہدے تھے دو سال کا معاہدہ ہے ایک سال کا معاہدہ ہے چھ ماہ کا معاہدہ ہے اس کو مستثناء رکھا غیر میعادی معاہدہ تھا اس کی اعلان کر دیا اور چار مہینے کی محلت دے دی جو میعادی تھا اس کو فرمایا ہاں اس کے سوا وہ لوگ ہوں گے جن سے تم نے مسلمانوں مشرقین میں سے جن سے معاہدے کیے پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی کوئی شہ جو ہے جو بھی شرائط تھی اس میں سے کسی میں کوئی کمی نہیں کی وہ اپنے معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتے رہے وَلَمْ يُزَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اور نہ تم پر تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی احدا کسی کی بھی فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ اَحْدَهُمْ تو ان کے لیے ان کی مدت مکمل کر دو اِلَا مُدَّتِهِمْ جو بھی مدت ہے کسی کی دو سال کی ہے کسی کی چھے مہینے کی ہے تو جو بیعادی معاہدہ ہے اس کی بشرتے کے ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو تو ان کی مدت جو ہے وہ پوری کر دو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّوا الْمُتَّقِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو پسند کرتا ہے فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ جب یہ مہینے جو رعایت کے مہینے ہیں پناہ کے مہینے ہیں یعنی دو شکلے ہو گئی جیسے عورت کی جو عددت ہوتی ہے فرض کیجئے ایک اطلاق دی گئی تو ایک عددت تو یہ ہے کہ تین ماہ جو ہے یہ تین حیزاد ہے لیکن اگر فرض وہ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک وہ عددت رہے گی اسی طریقے سے جن لوگوں کا کوئی میعاد مقرر نہیں تھی ان کے لئے چار مہینے مقرر کر کے اور ان کے معاہدوں کا اعلان کر دیا جن کی میعاد مقرر تھی کہا کہ جیسے ہی میعاد ختم ہوگی پھر معاہدہ نہیں ہوگا اب یہ رینیو نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اس مدد کی تقبیل کر دی جائے گی فَإِذَا سَلَخَ الْحُرُمُ اور جب یہ محترم مہینے سمجھ لیجئے اس لیے کہ اب یہ ان کے لئے جو امان کے مہینے ہیں جو تمہیں دے دیئے گئے ہیں جب یہ ختم ہو جائیں گے فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْثُ وَجَتُبُونَ تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ یہ سخترین الفاظ ہے وَخُضُوْهُمْ پَكْرُوْا وَحْسُرُوْهُمْ جِرَا کرو ان کا وَقْعُدُوْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ اور ہر جگہ گھاٹ لگا کر بیٹھو ان کو پکڑنے کے لئے یہ آخری ہے جو وہیا کہ ان کی رسوائی اب جاہر باتیں یہ آیات پڑھ کر سنائی گئیں مشرکین موجود تھے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کس انداز میں اب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے یہ رسوائی وَاللَّهُ مُخْزِلْ قَافِرِينَ اللہ ان کافروں کو رسوہ کر کے رہے گا حضرت علی کو بھیجا گیا اس لئے کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا پھر یہ آیتیں مطمئن ہیں چھے تو ان آیتوں کو دے کر حضور نے بھیجا کہ علی جاؤ اور میرے نمائندے کے حیثیت سے حج کے اجتماع میں تم اعلان کرو اس لئے کہ عرب کا نواز یہ تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا پڑا اعلان وہ کوئی اس کا قریبی عزیز کر سکتا تھا تو وہ قافلہ حج جو ہے کہیں پڑاؤ پر تھا درمیان میں حضرت علی پہنچے امیر تھے حضرت عبو بکر تو جب حضرت علی وہاں پہنچے ہیں تو پہلا سوال کیا حضرت عبو بکر نے امیروں او معموروں آپ امیر بنا کر بھیجے گئے یا معمور اگر تو مجھے معدول کر کے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے حضور نے تو آپ یہاں بیٹھوئے میں ہی در بیٹھوں گا لیکن یہ بس بھی نون ہوئی زو اور اگر آپ معمور ہیں میں ہی امیر ہوں تو بھی ٹھیک ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے یہ نظم کا معاملہ ہے دین کے اندر جماعتی زندگی اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیر ملزب قوم دنیا میں مسلمانوں کی یہاں یہ کہ آتے ہی پہلے بات یہ ہو رہی امیر اور معمور باتیں ہو جانے چاہیے آپ امیر ہو کر آئے ہیں تو میں چارج دیتا ہوں آپ کو اور معمور ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے انہیں کہا معمور میں معمور ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں امیر الحج آپ ہی ہیں البتہ ان آیات کا اعلان میں کروں گا حضور کی طرف سے حج کے اجتماع میں اس بلیہ اعلان ہو رہا فَإِذَنْ صَلَقَ الْأَشْرُ الْخُرُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَتُّبُوْهُمْ وَخُضُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدُ فَإِنْ تَعْبُوا وَأَقْعَامُوا الصَّلَاةَ وَعَتَبُوا الزَّكَاةَ پھر اگر وہ توبہ کریں نباس قائم کریں زکاة دا کریں فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو فَخَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْرِغْهُ مَأْمَنَةَ ذَلِكَ بِأَنْ لَهُمْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُونَ وَاِنْ اَحَدُونَ مِنَا الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَا رَكَا اور اگر مشرقین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے حتیٰ یسمع قلام اللہ اتنا بڑا ہمیں آلٹی میٹم دے دیا گیا ہے بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی نہیں سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں کیا دعوت ہے اب یہ کہ تمام جزیرہ نمائے عرب کے لوگوں کو اتنا بڑا آلٹی میٹم آ گیا ہے تو وہ سنجیرگی سے سوچنے پر مجبور ہوئے تھے یہ کیا بات ہے کیا دعوت ہے جس کے لئے ہمیں یہ آلٹی میٹم دے دیا گیا تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے امان مانگے پناہ طلب کرے تاکہ وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کا کلام سنے حتی یسمع کلام اللہ یہ آج میں نے کوٹ کی تھی تعریف قرآن میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ اس حوالے سے حتی یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں اللہ کا کلام سنے سُمَّ عَبْلِهُ مَعْمَنَا پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچانے یہ نہ ہوگی وہی کہ اب کرو فیصلہ اسلام قبول کرتے ہو جی کرتے ورنہ تمہاری گندر اڑاتے ہیں وہ امان لے کر آیا تھا کلام اللہ سننا چاہتا تھا اب فیصلہ وہ جو بھی کرے لیکن اس کو جا کر اپنے گھر اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو سُمَّ عَبْلِهُ مَعْمَنَا ذَلَكَ بِعَنْهُمْ قَوْمُ اللَّهِ عَلَمُونَ اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ ابھی تک غافل ہی رہے ہیں انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے یہ دعوت کیا ہے کیف يكون للمشركین عهد عند اللہ وعند رسوله إلا الذین آہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ يحب المتقین کیف يكون للمشركین عهد عند اللہ وعند رسوله عصر بیو ذہن میں رکھئے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو صفیان جو سردار ہے مکہ کے وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلح کی تجدید کر دیجئے حضور نے تجدید نہیں کی سفارشیں بھی کروائیں انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے حضرت علی سے کوشش کی اپنی بیٹی حضرت عم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی وہاں گئے انہوں نے بھی کوئی حوصلہ نہ دیا بلکہ وہاں تو واقعہ اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں حضور کا مستر بچھا ہوا تھا بیٹھنے لگے تو عم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب بجان صرف ٹھہریے وہ چھتا کر کھڑے رہے گئے تو مستر ٹھے کر دیا اب بیٹھ جائیے اب یا سردارِ قریش انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا حضرت عم حبیبہ فرماتی اب بجان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں آپ مشرق ہیں اب کیا کہیں ان سے سفارش کرو بے معلومہ کہ وہ ساری گئے تو تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میرا کھل سکی ہو اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چیمہ گویاں کی ہو کہ دیکھیں اچھی بات نہیں ہے صلاح اچھی بات ہوتی ہے اب یہ قریش کا سردار آیا ہے گڑ گڑا رہا ہے سفارشیں کروارا ہے تو صلاح کر لینی چاہیے کیوں صلاح نہیں کر رہے حضور اس کو پس مندر میں رکھئے تب یہ آیتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گے کیسے ہو سکتا ہے مشرقین کے لئے کوئی اہد اللہ کے نزدیک وَإِنَّا رَسُولِهِ یا اس کے رسول کے نزدیک سوائے ان کے جن کے ساتھ ان نے معاہدہ کیا تھا مسجدِ حرام کے پاس صلاح دیبیا فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ تو جب تک وہ اس پر قائم رہے سیدھے رہے تمہارے لئے تم بھی قائم رہو سیدھے رہو لیکن اللہ تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے لیکن جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ ہم نے بھی پہلے بھی کی ہم نے اس کے پوری 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 پابندی کی لیکن یہ ہے کہ اب جب ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے لازم ان معاہدے کی تحضید کی جائے اب صورتحال کو دیکھنا ہے حضور کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان مشرقین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے تو معاہدہ کا مطلب کیا ہوتا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایکزسٹنس دے لیا جا دس سال کے لیے اگر معاہدہ کر لیں دس سال کے لیے کفر جو کا ڈنکا بجائے گا حرم کے اندر اور مکی کے اندر تو حضور کو پورا اندازہ تھا اس لیے آپ نے تجدیب نہیں کی کیف وئین یظہروا علیکم لا یرقبو فیکم الا ولا ذمہ یردونکم بی افواہہم وتأذى قلوبهم واکثرهم فاسقون کیف وئین یظہروا علیکم کیسے جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں غالب آجائیں لا یرقبو منکم اللہ ولا ذمہ تو ہر جز لحاظ نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ اہد کا ان کے ہاتھوں نہ قرابت کے کوئی معنی ہے نہ معاہدہ کے کوئی معنی ہے معاہدہ جب بھی چاہا توڑ دیا قرابت داری کے خلاف کیا یردونکم بی افواہم اب وہ جو آئے ہیں سنہ کی تجید کرنے کے لیے چاپلوسی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں اپنے موہ سے وطابع قلوبهم اب بھی ان کے دل انکاری ہیں دل اب بھی نہیں مان رہے ہیں واکثرہم فاسقون اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے اشتروا بی آیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سذیلِه انہم ساء ما کانو یعملون اشتروا بی آیات اللہ ثمنا قلیلا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیر سی قیمت کے اپنی چودرہتیں اپنی سیادتیں حق کو پہچاننے کے باوجود محمد الرسول اللہ تیرا برس تک ان کے ہاں بارہ برس تک دعوت دیتے رہے انہوں نے قرآن مجید کو رج کیا فصدوا عن سبیلِه لوگوں کو روکتے رہے خود بھی رکے رہے اللہ کے راستے سے انہم ساء ما کانو یعملون بہت بڑا ہے ان کا عمل جو رہا ہے لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذنہ و اولائکہم المعتدون لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذنہ دوبارہ یہ کسی مؤمن کے حق میں نہ قرابت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں نہ کسی اہد اور معاہدے کا کرتے ہیں و اولائکہم المعتدون اور حقیقت بھی یہ ہی لوگیں جو حق سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے اب بھی کھولی بات ہے کہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے وَنُفَصِلُوا الآيَاتِ لَقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے وَإِنَّ نَكَثُوا عَيْمَانَهُمْ مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَانُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ انَّهُمْ لَا أَئِمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنے اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے بعدنے کے بعد اور جبکہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے یہ ہے الفاظ جو بہت موٹ کرنے کے ایمت الکفر کون تھے جزیرہ نمائے عرب میں کافر تو سب تھے مشرق سب تھے ایمت الکفر ایمت الشرق یہ قریشت متولی کابے کے بوتوں کے مجاور یہ سارا برکس جو ہے شرق کا جو بنایا اللہ کے گھر کو توحید کا مرکس تھا اسے شرق کا نا بنا دیا یہ ہے امام جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نمائے عرب پر دین کے غلبے کا تصمیر نہیں ہے چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کوئی سلطنت نہیں تھی کوئی ریاست نہیں تھی کوئی جو ہے فارمل دار الخلافہ نہیں تھا لیکن معنوی اعتبار سے یہ ام القرآن یہ برکسی بسکی ہے یہ ہے اس پورے جزیرہ نمائے عرب کا صدر مقام اعتبار سے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ایمت الکفر ان کے ساتھ جن کرو فقاتلوا ایمت الکفر تو قتال کرو ان کفر کے اماموں سے انہم لا ایمانہ لہم ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں کوئی اعتبار نہیں لعلہم ینتہوں شاید کہ وہ باز آ جائیں یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں اے مسلمانوں نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے دیں اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا اَیمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّهُ اَتَخْشَوْنَهُمْ وَهُمْ بَمْ ہے تمہیں شرافت کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے تم ان سے جنمی کرنا چاہتے اللہ تو قاتلونا چاہتے تم قتال نہیں کرنا چاہتے قوم ان اس قوم سے نقصو امانو جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی وحمو بے اخلاجی تسول یہی تو ہے کہ جنہوں نے رسول کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ اَوْوَلَ مَرَّة اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا ظاہر بات ہے کہ کتنا مسلمانوں کو ستایا تھا مکہ میں مسلمانوں میں سببادوں کو شہید کیا تھا مکہ میں کتنوں کو تکریفیں دیتی ٹارچر کیا تھا پرسیکیورٹ کیا تھا انہوں نے کیا پہلے برطبہ اَتَخْشَوْنَهُمْ اب دیکھئے یہ ہے وہ سرچنگ قیسٹن اے مسلمانوں کیا ان سے ڈر رہے ہو یہ کوئی مزدلی ہے جو تم پر تاریخ ہو گئی ہے قریش کے خلاف اقدام سے گبرا رہے ہو اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحْقُواً تَخْشَوْنَكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تو اگر تم مؤمن ہو تو اللہ زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو اب یہ اس کا حکم ہے تمہیں اقدام آخری کرنا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بیعیدیکم ویخزگم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین قاتلوہم کرو جنگ ان سے یعذبہم اللہ بیعیدیکم اللہ تعالی عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں ویخزہم اور ان کو رسوا کرے گا وینصرکم علیہم اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف ویشف صدور قوم مؤمنین اور اہل ایمان کے سینوں کی جنن کو دور کر دے گا تھڈڈک اتا فرمائے گا یعنی اب بھی مکہ میں ایسے لوگ تھے جن پر ٹوچر ہو رہا تھا وہ جو ضعیف تھے جو نہیں کر سکتے تھے سفر نہیں کر سکتے تھے یا خواتین تھی تو ان کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہے تھے تو جب ان لوگوں کی اب درگت بنے گی تو ان کے بھی دنوں کو کچھ ٹھنڈک نہیں ملے گی اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے حساسات جو ہیں اس کے اندر کچھ سکور ہوگا وَيُذْهِبْ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے ام حسبتم ان تترکوا وَلَمَا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَهَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ام حسبتم ان تترکوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یعطكم مسل الذین خلوا من قبلكم مستهم البعصا والضررا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معاو مَتَا نَصْرُ اللَّهَ لَا اِنَا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيب اسی طرح پھر یہ آیت ہے دو سو چودہ سورہ بکرہ کی ایک سو بے آلیس سورہ آلِ عبران کی ام حسبتم ان تترکو جنة اب یہ تیسری مرتبہ ہے ام حسبتم ان تترکو یہ آیت نمبر سولہ ہے ایک اور چھے کو بھی جمع کریں گے تو ساٹھ بنے گا ام حسبتم ان تترکو تم چھوڑ دیے جاؤگے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُو ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقت میں جہاد کرنے والے دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لئے جانا ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا لے لینا چاہتا ہے وَلَمْ جَتْتَغِذُوا مِنْ دُورِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُعْمِلِينَ وَلِيجَا اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کی کون ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کی سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق دلی محبت اور دلی راستداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے اس وقت تک تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جو کس تم کر رہے ہو اللہ اس سے بخبر ہے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ وَلَا أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرُ أُولَئِكَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ اَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ان مشرقوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے یہ بیت اللہ ہے یہ مشرقین اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ توحید کا مرکز ہے بیت اللہ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ نہیں ان کا یہ حق اَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے یعنی اعلانیہ کافر ہیں مشرک ہیں اور پھر بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے اولائے کا حبتت عامالوں ان کے سارے عامال حبت ہو گئے یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی پانی پلا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ان کی کوئی حیثیت اللہ کے نگاہ میں نہیں ہے ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام عامال حبت کر دی اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش إلا اللہ فعسی اولئے کن یکونو من المهتدین انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر مسجد اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا حق ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر وأقام الصلاة کا نماز قائم کریں وآت الزکاة اور زکاة ادا کریں ولم یخش إلا اللہ اور نہ درے کسی سے سوائے اللہ کی فعسا اولئے کن یکونو من المهتدین تو ایسے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہیاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہن جائیں گے اجعلتم سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا يستون عند اللہ واللہ لا يہدی القوم الظالمین اجعلتم سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کو آباز رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر وجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں یہ مشرقین مکہ مشرقین قریش یہ کیا کرتے ہیں ان کا یہی ہے کریڈٹ ان کا کیا ہے کہ بیت اللہ کو آباز رکھا ہوا ہے حادی آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کر رہے ہیں انہیں عبدود پانی پلا رہے ہیں تو بس لی تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئیں ان کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ لا يستون عند اللہ یہ دونوں برابر نہیں اللہ کے نزدیک واللہ لا يہدی القوم الظالمین اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے آزم درجت امن انداللہ ان کا بہت بلند و بالا اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور حقیقت میں وہی ہیں کابیاب ہونے والے یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِقْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِزْوَانٍ انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت خاص اپنے خزانے فضل سے رحمت کی وَرِزْوَانٍ وَرَزَابَنْدِي کی وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ اور ان باغات کی جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی خالدین فیہا ابدًا ان اللہ عندہو اجر عظیم خالدین فیہا ابدا جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ان اللہ عندہو اجر عظیم یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم وَإِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيمَان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم وَإِخْوَانَكُمْ اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں وہاں پہ بھائی ہیں اب یہ جنگ ہوگی چلی ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں اب اگر جدر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے بھائی بندوں کو قطع کرنا پڑے گا یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں اور قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد آیت نمبر چوبیس اے اہلِ ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو بت بناو انہیں تحب القفر على الیمان اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں قفر کو پسند کیا ہے اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لئے محبت ہے اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ اشتہ تمہارا مضبوط نہیں ہے اللہ کے لئے غیرت نہیں ہے دین کے لئے توہید کے لئے غیرت نہیں ہے یا ایے لَذِن آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاكُمْ وَإِقْبَانَكُمْ مَوْلِيَاءِ اِلِسْتَحَبُّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ بالعایت کا تعلق رکھے گا دوستی اور اور جو کچھ بناہی کا وفا اولائکہ ہم الظالمون تو خود وہ بھی پر ظالموں میں شریک خود عنگی قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَفِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ قل اے نبین سے کہہ دیجئے ان كان آباؤكم وأبناؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وَأَبْوالُ اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اے نبین سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادری نشتے دار اور وہ مال جو تم نے بہت محضت سے کمائے ہیں جمع کیے ہیں وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے درتے رہتے ہو اور وہ حویلیاں اور وہ محض جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں مَسَاكِنُوا تَرْضَوْنَهَا اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اَحَبَّا إِلَيْكُمْ ان آٹھ کی محبت زیادہ ہے تمہارے دنوں میں مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اللہ کی محبت نسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت اگر یہ تین محبتیں کم ہیں وہ زیادہ ہیں فَتْعَرَبَّسُو تو جاؤ انتظار کرو نفع ہو جاؤ فَتْعَرَبَّسُو جاؤ انتظار کرو حتیٰ يَاكِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے وَاللَّهُ لَا يَعْبِلْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے اپنے باطن میں کسی اور کنن آپ یہ تولیے یہ اپنے آپ کو تولیے بلے انسانو علی نفسحی بصیرہ انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ آٹھ محبتیں باپوں کی محبت بیٹوں کی بھائیوں کی بیویوں کی یا شوہروں کی سپاؤسز کی یا اس کے بعد رشتے داروں کی اور تین شکلیں ہیں مال کی وہ مال جو جمع کیا ہے اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمعی ہے اس کا مندے کا اندرشہ رہتا ہے اور وہ گھر بنائے ہیں محل بنائے ہیں کوٹھیاں بنائے ہیں ملاز بنائے ہیں بڑے ان کو سجایا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت یہاں یہ تیسری چیز ہے کونکریٹ پہلی دو تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے آپ کو کیا بتا ٹھیک ہے بھئی ہو سکتا ٹنو محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ ٹنو ہو آپ کے دل میں لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کتنی ہے اگر یہ تیم محبتیں ہلکی ہیں وہ پڑھڑا بھاری ہیں فَتْرَبْ بَسُوْحَتْ تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نے دے دا یہ سیلف ایسیسمنٹ سکیم ہے ہر شخص خود اپنا جائے دا لے کہاں کھڑا ہے اس کی الوکیشن آف ٹائم الوکیشن آف انرجیز اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے کہاں کھا پا رہا ہے کامے لگا رہا ہے اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شیر میں جمع کر دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہوں پیوند بتانے وہم گمان لا الہ الا اللہ مال و دولت دنیا کی تین شبیہ دولت جیسے بھی ہو ایسیٹس ہو بینک بیلنس ہو سٹاکس ہو جو بھی ہو یہ مال و دولت دنیا نمبر دو جائداد ہے نمبر تین بزنس ہے یہ کیریئر ہے پروفیشن ہے اور رشتہوں پیوند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں باب بیٹا بھائی اور سپاوس اور جو بھی اور رشتہ دار ہیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہوں پیوند بتانے وہم گمان یہ صرف بت ہیں ہمارے اپنے وہم کے توافعوں کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بتانے وہم گمان لا الہ الا اللہ اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑنے دے گئے اور جب تک ٹھیک ہے حق ہے ان کا بیوی کا حق ہے اولاد کا حق ہے انہوں نے نفس اکاریا کا حق تل لیکن کو تابع رہے ان تین چیزوں کے تابع رہے تب تک ٹھیک ہے اور اگر ان تین چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا کوئی بھی ایک بھی بس وہ توہید ختمها یا بو شک لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ویوم حنین اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مجدرین لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ویوم حنین انہوں نے مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر اور خاص طور پر یوم حنین اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو نازل ہو رہا ہے جو کہ جہاں قوم سے رکو میں پہنچ گئے چوتھے رکو میں پہنچ گئے تو چوتھا اور پانچ میں پھر وہ ہے جو زیقادہ سن نو میں نازل ہو رہا ہے تیسرا رکو جہاں ختم ہوا وہ دو رکو ختم ہو گئے کہ جو جو قریش پر حملے کے زمن میں اور مکہ کی طرف اقضام کے زمن میں جو ند و قدہ ہو رہی تھی اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن آٹھ حجری میں رمضان سے قبل اب یہ پھر وہی سلسلہ جڑ گیا جو چھے آیت میں ہم پہلی پڑھائے ہیں زیقادہ سن نو حجری میں جو نادم ہوئی انسی کے ساتھ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت غیر قضوہ حنین بھی ہو چکا تھا لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَا كَسِّرَتِنَا اللہ نے تمہاری بدد کیا مسلمانوں بہت سے مواقع پر وَيَوْمَ حُنِيرٍ حُنِير کے دن بھی کی اِذْ عَاجَبَتْكُمْ قَسْرَتْكُمْ جبکہ تمہیں اپنی قسرت پر ناز ہو گیا تھا اب یہ بھی یہ نہ سمجھئے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکہ میں تو دس ہزار مسلمان آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور ہنین کی جنگ ہوئی ہے تو بارہ ہزار کلش کر آپ کے ساتھ تھا دس ہزار وہ تھے اور دو ہزار یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نو مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے اور یا ابھی وہ مشرق ہی تھے لیکن کیونکہ اب وہ ریایہ ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کے شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معابلین کی حیثیت سے بارہ ہزار کئی رشکہ جب ادھر رہا تھا ایک وادی سے اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھی تو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو انہوں نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر اور ان کے اوپر سے جتیروں کی بوچھاڑ آئی ہے تو یہ نشیب میں ہے وادی میں ہے اوپر سے بیراج آ رہا ہے اس کے نتیجے میں بھگدر بچ گئی بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف تیس تیالیس آدمی رہ گئے علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے تیس تیالیس آدمی رہ گئے لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاذ سے اختلاف کرتے ہوئے اسی مسیرت النبی میں نوٹ دیا ہے کہ نہیں تین سو چار سو آدمی رہ گئے تھے لیکن تین سو چار سو آدمی بھی رہ جائیں بارہ ہزار میں سے تو بھگدر بہت بڑی تھی اس وقت پھر حضور خود اپنے سواری سے اٹھ رہے ہیں علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے رج آپ نے پڑھا ہے میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں چاہے یہ بارہ ہزار میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں اور میں عبد المطلیب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا سپکارو الیہ یا عباد اللہ الیہ یا صحاب الشجرہ الیہ یا صحاب البادل کہاں جا رہے ہو اے بدریوں کہاں جا رہے ہو تلہ ہنیبیہ تلہ جدوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی سبیت رزوان کہاں جا رہے ہو پھر لوگ پڑھتے ہیں پھر فتح ہو گئی پھر آجمت کم کسرتو کم جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا فَلَمْتَوْتُمْ لِنْ عَنْكُمْ شَيْنْ تو وہ کسرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی کچھ کام نہ آ سکی تمہارے بَزَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آگئی تنگ پڑ گئی تنگ ہو گئی ثُمَّ عَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ عَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ پھر اللہ نے ناظر بھی فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان پر وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَذَابُ لِيَا کَافِرُونَ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ سُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ بِمْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالی توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اللہ غفور ورحیم ہے يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقَرَضُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُن فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدْ عَامِهِمْ حَاذَا اہلِ ایمان یہ مشرک ناپاٹھ ہیں پلید ہیں تو اب یہ اس سال کے بعد مسجدِ حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں سن نو کا حج جو ہے پھلا تھا مشرکین کے لیے بھی اہلِ ایمان بھی گئے حضرتِ عبو بکر کی زیرِ امارت قافلہِ حج مدینے سے گیا حضور نہیں گئے اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آسکے گا نہ بیت اللہ کے بیت الحرام کے نہ حج کے لیے آسکے گا لا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ حَاذَا اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکنے مسجدِ حرام کی وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اب یہ امدادہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمد نہیں ہوتی تھی حاجی آتے تھے قربانیاں کرتے تھے کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے تو ہماری آمد نہیں ہوتی تھی وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو فَصَوَفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ بِنْ فَضْلِهِ تو قریب اللہ تعالی تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے گا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْحَكِمُ یعنی اتنی آئیں گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر اندر سلطنت فارض اور سلطنت رومہ اور وہاں سے جو سیلاب آیا ہے مالِ غنیمت کا تو حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے مجھے تو اندیشہ اب یہ ہے کہ تم پر دولت کے امبار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے بھی گردنے بار ہوگئے قاتلوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُمُ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِذِیَتَ عَيَّدٍ وَہُمْ صَاغِرُونَ قاتلوا الَّذِينَ لَا يُرِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتمار سے بہت ہے جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہر آیا اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابداری من اللہ زینہ اوت الكتاب کل لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی حتی یوتن جزیتان یدن وہم ساغلون یہاں تکے وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے ہو جائیں نیچے رہے تابے ہو جائیں یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے مشرقین عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی اس لیے ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اطمام حجد بدرجہ آخر ہو گیا لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے نصارہ اور یہود کے لیے بھی اسی کتابے بکیا پوری نو انسانی ہیں تمام انسان پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندستان کے لوگ تھے یا اور تھے ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے اس کے بعد کسی کے لیے نہیں یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ اس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا اب اس کے بعد تو رسول ہے بھی نہیں موجود نہیں ہے بنفس نفس تو موجود نہیں ہے معنوی طور پر ہے وہ واقعیتاں جو ہے معنوی طور پر جو نہیں ہے اس حوالے سے بکیا پوری نو انسانی کا معاملہ کیا ہے ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا جنب ان سے بھی کی جائے گی یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں اللہ کے دین کی بالا دستی کو قبول کر لیں لیکن اس کے لیچے وہ یہودی رہیں وہ مجوسی رہیں وہ ہندو رہیں وہ سکھ رہیں وہ پارسی رہیں وہ جو بھی چاہے رہیں انڈی ویجول کو کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ قردر اڑا لی جائے گی اسلام لاؤ وہ معاملہ تھا مشرقین عرب کے لیے یہ جو زمین و آسمان کا فرق اس کو اچھتا سمجھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشتہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی تو تین آپسنز دیتے تھے وہ ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونئر ہو تمہارے حق کا برابر برابر بلکل برابر اگر ایمان نہیں لاتے تابداری اختیار کرو جزیہ دو اور اسلامی ریاست کی بالا دستی قبول کرو پھر تم یہودی رہو مجوسی رہو عیسائی رہو رسلانی رہو جو چاہو رہو ہندو رہو مدمت کے رہو جو چاہو رہو اگر یہ بھی نہیں گوارہ گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم دکھنا چاہتے ہو تو پھر تیسر آلٹرنٹیز تنوار آئے گی ہمارے تمہارے دن میں فیصلہ کرے گی آجاؤ بیداری جنگ میں تری آپشن ان کے لئے مشتقین عرب کے لئے بھی تین آپشن بند گئے تھے تھے دو ہی یا ایمان لاؤ یا تک ہی کر دیے جاؤ گے تیسر آپشن یہ تھا کہ جذیرہ نمائے عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ یہاں نہیں رہ سکتے لیکن یہ اس میں امپلائیڈ تھا کلیر نہیں تھا سپیٹ آؤٹ نہیں تھا لیکن ان کے لئے یہ دوسرا آپشن تھا قاتل اللہ یونن باللہ قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ نَا حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحق اور نہ دین حق کو قبول کرنے کے لئے اور اس کی تابداری کرنے کے لئے یہ تیار ہیں مِنَ اللَّذِينَ اُوتِ الْكِتَاب اہلِ کتاب میں سے ان سے بھی جنگ کرو حتیٰ یوتیٰ جزیہ تعالیٰ یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے وہم صابرون اور چھوٹے ہو کر رہے اسلام کی بالا دستی قبول کریں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُنِ بِنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بِنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهِ أَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقَالَتِ يَهُودُ عُزَيْرُنِ بِنِ اللَّهِ اور یہودیوں نے یہ اعتقاد بھر دیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بِنُ اللَّهِ اور نصارہ نے یہ عقیدہ بھر دیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ یہ ان کی مور سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے يُوَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ یہ ریس کر رہے ہیں نکل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ مکرائزم یہ ایک مطلب تھا پرانا اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکس تھا تو جب یہ سینٹ پول نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے اور جنٹائز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شامی کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب عیسائیت میں آ جائے تو جو تسلیس مصر میں پہلے سے موجود تھی اسی تسلیس کے نام بدل دیئے مصر میں تسلیس تھی گارڈ دی فادر ہورس دی سن اف گارڈ اور ایسیس دی گارڈ مدر تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں وہ جو آئیسس دیوی یعنی اور خدا کا بیٹا تو اللہ اور عیسی اور مریم یہ پہلی تسلیس تھی ابتدائی کے جو بلی ہے گارڈ دی فادر ہورس دی سن اف گارڈ اور ایسیس دی گارڈ مدر تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے اس نقالی میں انہوں نے یہ تسلیس ایجاد کر دی ہے قاتلہم اللہ والنہ یو فکور اللہ تعالی انہیں قتل کرے حالات کرے یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں اتخدوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح بن مریم وما امرو الا لیعبدو الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ وعنما يشرکون اتخدوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ دوسری جو سب سے بڑی گبرائی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار ورہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا اعتراض نہیں سوال کیا تھا حضرت علی بن حاتم نے جو مشہور ہیں حاتم تعائی بہت بڑے جو سخی تھے وہ تو خرفوت ہو چکے تھے حضور کی بے سب سے قبل اور وہ عیسائی تھے ان کے بیٹے تھے یعنی ابن حاتم یہی مان لے آئے لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحثیت عیسائی اپنے احبار ورہبان کو اپنا خدا بنا لیا ارباب بنا لیا تو ایسی بات تو نہیں ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے کوئی حلال کہتے تم حلال مان لیتے ہو جس سے کوئی حرام کہتے تم حرام مان لیتے ہو کہیں جی یہ تو ہے تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے یعنی قانون سازی کہا کہ اللہ کو حاصل ہے یہاں پریپ شاپ کو پورا اتیار ہے جو چاہے پچھنا کر دیں تو دو ہزار سال تک تو حضرت مسیح کو سوری دینے کا انزام یہودیوں پر رہا اب آکر اچانک انہوں نے ایک دیکری ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دی ہے تعریف کو بنل دیں حرام کو حلال کر دیں یہ ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں یہ جو ہمارے اسماعیلی ہیں ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دیں جس چیز کو چاہے حرام کر دیں انہوں نے بھی شریعت ساکر کی ہوئی ہے اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزا وغیرہ میں رہتے ہیں ان کے ہاں شریعت ہے یہ پرانے اسماعیلی ہیں جن باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پول نے کیا تھا شریعت ساکت کر دی اور جو انہوں کا عقیدہ تھا اس کے اندر نو اعتار تھے نو اعتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے انہوں نے کہا کہ حضرت علی دسویں اعتار ہیں دشم اعتار وہ دشم اعتار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے شریعت پر جس چیز کو چاہے منسوک کر دے جو چیز چاہے حرام قرار دے دے جو چیز چاہے حضار قرار دے یہ ہے دین تو اتخذو احباروں اور رہبانوں یہ تو گویا کہ خدا ہی بنا لیا یہ اختیار تو خدا ہی ہے عرباب من دول اللہ انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے والمسیح ابن مریم اور بسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَا هُمْ وَاَحِدَا انہیں نہیں حکم یاد گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوچھے صرف ایک الہ کو لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا سبحانہو اما یشتکون وہ پاک ہے اس سے جو شرط یہ کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے موں کی پھوکوں سے وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّا نُورَهُ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ اور اللہ کو ہر دید منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے چاہیے کافروں کو کتنا ہی ناغوار ہو وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَا الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ هوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَا دِينِ كُلِّهِ وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ و دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر کل ندام جندگی پر وَلَوْ كَرْهَ الْمُشْرِكُونَ خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی نہ گوار کیونکہ یہاں آکر حضور کے مشن کے باخر درجے میں تکمیل ہو رہی ہے تو یہاں کلیر لی اب اس کو اننشیئٹ کر دیا گیا وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد تبشیر ہے انزار ہے تذکیر ہے دعوت ہے تبلیغ ہے وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشَّلِينَ وَمُنْزَلِينَ وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بیستت کا ہے لیکن حضور کا ایک امتیاضی مقصد ہے تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بلفیل مع الاحبار والرهبان لیکنون اموال الناس بالباطل ویقڑون عن سبیل الله والذین يكنزون الذهب والفضّة وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یَا آئیوَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا كَسِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُغْبَانِ لَيَا قُلُونَ عَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّهْبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یہ آیت بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے ایک عام کاروباری آدمی ہے اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے اچھا کھائے اچھا پہلے ٹھیک ہے کوئی جائداد بھی بناتا ہے کوئی حرام کام نہیں ہے اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی لیکن یہ کہ دیوشس دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اب اسے فرض کیجئے کوئی حدیعہ دے رہا ہے کوئی اس کو اگر فرض کیجئے توفہ دے رہا ہے یا کسی دنیا سے تو دین کے لیے دے رہا ہے اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں اگر یہ اپنی جائدادیں بنائیں تو یہ بدترین انسان ہیں آسمان کی چھت کے نیچے یہ سمجھ نہیں جائے چھے بات عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے حضور نے فرمای یو شکو ان یا تیاد الناس و دمانون مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کیسا آ جائے گا لا یفقہ من الاسلام اللہ اسمہو اسلام میں صرف اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا و لا یفقہ من القرآن اللہ رسمہو قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا مساجدہم عامرت ان کے مسجدیں آباد بہت ہوں گی شاندار ہوں گی وَحِيَا خَرَابٌ مِنَ الْغُدَا ہدایت سے خالی ہوں گی وَعُلَمَاهُمْ شَرُ الْنَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے مِنْ اِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْمَةُ وَفِيْهِمْ تَعُودُ انہی میں سے فتنہ برابد ہوگا انہیں میں گز جائے گا وَحِيَا خَرْبَانُ یَعَيُّٰ لَّذِينَ آمَنُوا أَهْلِ اَمَانِ اِنَّا كَسِيْنَا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالْرَّحْبَانِ یقین البحث سے علماء اور درویش وَلَا يَعْقُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وہ لوگوں کے مال حڑک کرتے ہیں باطی طریقے سے وَيَسُدُونَ عِنْ سَبِئِنِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے واللہ دین اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے یہ اپنی مسندے جو خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت بن جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف روخ کریں اور متوجہ ہو جائیں ان کی جائدادیں بن رہی ہیں بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائدادیں جاتے ہیں ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں فرمایا واللزین یک لزون الزہب والفضل تھا اور وہ لوگ جو دفینے بناتے ہیں جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی وَلَا يُنفِقُونَ هَا فِي سَبْلِ اللَّهِ اور وہ خط نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابِنْ عَلِيمِ تو ان کو اب بشارت دے دی جی عذابِ علیم کی دلتناک عذاب کی يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چانی کو جہنم کی آگ میں اور پھر دارے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کے پسلیاں بھی اور ان کے پیتھیں بھی حاضر ما کلستم لے انفسکم یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا لے انفسکم فضوکو ما کن تم تک نزونتو مزا چکھو اپنے اس کنز کا خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدین القيم فلا تظلموا فيهن آنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُ تَّقِينَ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ اِنَّ اللَّهِ اسْنَا عَشَرَا شہراً اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت میں اللہ کے قانون میں تکوینی بھی اور تشریعی بھی جواب خلق السماوات والأرض جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان ورزمین کو منها أربعة حرم ان میں سے چار مہینے ہیں محترم جن کو کیاشرِ حرم کہتے ہیں جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی ذَلِكَ دِیرُ الْقَيِّدِ یہ ہے سیدھا دین ہمیشہ کر قضابتہ و قانون فَلَا تَزْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو وہ ظلم کیا کرتے تھے قرآیش کی اپنی مسئلہت ہوئی کہ کوئی وہیم انہیں کسی کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے وہ کہتے تھے اس سال یہ شرِ حرم فَلَا کی بجائے فَلَا مہینے ہوں گے وہ کلنڈر کو گلٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کرنی ہوگا فَلَا ہوگا اس حوالے سے وہ کلنڈر جو تھا دسٹرپ تھا لیکن ہوا یسا ہے قدرتِ خدا وزدی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجت الودا تو اس سال وہ ساری جو غلطیہ ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کلنڈر آ گیا تھا اس لیے حضور نے اپنے خطبہ حجت الودا میں کہا ہے کہ استدار الزمان و کہہتہی یوم خلق اللہ السماوات واللرم یہ زمانہ اور یہ کلنڈر جو ہے تقویم جو ہے یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور ترمیوں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقاب پر کہ اللہ نے جس تقویم پر کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی اُلٹ فیر نہیں ہو سکے گا وَقَاتُلِ الْمُشْرِقِينَ كَافَتَنْكَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَا اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں جنگ کر حل حال میں اور جمع ہو کر وَعَلَمُوا اَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ تعالی جو ہے متقیم کے ساتھ ہے انما النسیء زیادة في الكفر يضل به الذین کفروا يحلونه آما ويحرمونه آما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زیین لهم سوء اعمالهم واللہ بلا يهد القوم الكافرين انما النسیء زیادة في الكفر یہ جو مہینے کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر یہ پھیر دینا جو ہے عشر حرم کا یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی يُدل دو به الذین کفروا اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا يُحلونه آمن حلال کر لیتے ہیں اس بہینے کو ایک سال ويحرنونه آمن اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں لیواطئوا عدد ما حرم الله تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام تھیرائے ہیں چار مہینے حرام ہیں آگے پیچھے پھیر کر لیکن تعداد پوری کر دی فَيُحِلُوا مَا حَرْمَ اللَّهُ اس قرار دیا کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیئے گئے کھبا دیئے گئے ان کے نگاہوں میں وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم الى الارض اے ایمان کے دعوے دارو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راب میں تو تم گرے جاتے ہو دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف یعنی کہ پاؤں منمن بھر کے ہو گئے اٹھا نہیں جا رہا حوصلہ جواب دے گیا اَرَزِي تُم بِالْحَيَاتِ الدنيا من الاخرة اب یہ وہی سرچنگ کوئسٹن سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے دعوے دار تو ہو ایمان بل آخرت کے لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلی تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے نہ ہونے کے مرابر ہے بہت قلی اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبِكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اِلَّا تَنْفِرُوا اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں یعذب کم عذابًا عَلِيمًا تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب وَيَسْتَبِّلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہیں ہتا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے تم نے اٹھا دے تمہیں دفع کرے گا ریجیکٹ کرے گا بردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا اور تم اللہ کا کوئی نقصال نہیں کر سکو گے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر چیز پر قابل رہے گا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَنْ تَرَوْهَا وَجَعْلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُفْلَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ اگر تم ان کی مدد نہیں کروگے یعنی حضور کی فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ تو اللہ نے تو مدد کی ان کی اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ سْنَيْلِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور بکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا جبکہ دو میں کا دوسرے تھے دو ہی تھے حضور سے اور حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اِذْ يَقُولُ یہ غارِ سور کا واقعہ ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ جب حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے تو حضور نے فرمایا لا قحصن فکر نہ کرو اِنَّ اللَّهَ بَعَانَا اللہ ہمارے ساتھ ہے فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالی نے تسکین اور سکون عظمی کر دیا ان پر وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اور ان کی بدت فرمائی اُن لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے وَجَعَلَى كَلِمَةً لَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَ اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے بورے جزیرہ نمائی عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے ظالب آ چکا ہے وَجَعَلَى كَلِمَةً لَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَ اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَا اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اوچہ ہے ہی وَاللَّهُ عَزِيدُ الْحَكِيمُ اللہ تعالیٰ ظمردست ہے حکمت والا انفروا خفافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ انفروا خفافاً وَثِقَالاً نکلو خواہ حلقے خواہ بوجل یہ حلقے اور بوجل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں یا تو داخلی طور پر بوجل دل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو نکلنا پڑے گا اب یہ نکلنا فرضِ عین ہے یہ نفیرِ عام ہے وہ بات گئی جبکہ صرف تحریز تھی تحریز تھی ترغیب تھی وہ دور ختم ہوا اب نکلنا پڑے گا اس جنگ میں نفیرِ عام ہے چاہے بوجل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجل اور حلقہ اور داخلی طور پر بھی وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُتِكُمْ فِي سَبِیِلِ اللَّهِ اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں اپنے اموال سے اور اپنے جانوں سے زَعْلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْكُمْ تَعْلَمُونَ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم لگتے ہو لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةِ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَقَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ آنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور نے حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری سکیم اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے اپنی پوری سکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا لیکن غضوہ تموگ میں آپ نے اعلان کیا تھا ہم جا رہے ہیں سلطنت رومہ سے تکراہ ہوئے تموگ تک ہمیں جانا ہے کوئی چیزہ آپ نے راست نہیں رکھی تاعتہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے اس کے لئے پوری تیاری کرے داخلی بھی خارجی بھی ساز و سامان کی بھی اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے اور یہ ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہیں ہم ضرور نکلتے ہیں مجبوری ہے فلا مجبوری ہے یہ اپنے آپ کو حلاک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں عفا اللہ عنک عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبین لکر الذین صدقوا وتعلم الكاذبین عفا اللہ عنک لما اذنت لهم اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دی آپ نے انہیں کیوں اجازت دی دی یعنی کوئی منافق آیا کوئی اور آیا حضور یہ مجبوری ہے بیمار ہے کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے تو مجھے اجازت دی دی اچھا ہوئی جاؤ حضور کی طریعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دی اب جب اجازت مل گئی اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لی ہے وہ کور بن گیا اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا حالانکہ حضور اجازت دیتا تب بھی اس نے نہیں جانا تھا لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معاصیت کی یہ نافرمانی کی ہے اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا وہ پردہ اٹھ جاتا اب اللہ عنہ کا اللہ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دی کیوں آپ نے ان کو اجازت دی دی حتی یتبین لکن لذین صدق وطالب القاذبین یہاں تک کہ آپ کے لئے واضح ہو جاتا کون صادق وریمان ہیں کون سچے مسلمان ہیں اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ وہ فاش ہو جاتا لا يستعذنك الذین يؤمنون باللہ والیوم الآخر ان يجاہدوا بأموالهم وآنفسهم واللہ علیم بالمتقین لا يستعذنك الذین يؤمنون باللہ والیوم الآخر وہ لوگ جو اللہ یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت کے تعلیم ہو ہی نہیں سکتے ان يجاہدوا بأموالهم وآنفسهم کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانو اور مال کے ساتھ ایمان کا تو لازمی تقاطہ ہے پھر وہی وہ جو دیفنیشن میں نے آپ کو بتایا یہ سورہ حجرات میں انم المومنون الذین آمنوا باللہ ورسول اسم من امیر تابو وجانو بأموالهم وآنفسهم فی سبیل اللہ وہ تو اس کا جزوے لازم ہیں شرط اللہ ینفق ہے لہذا جو لوگ اللہ پر ہمیں آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایجزمشن نہیں مان سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے واللہ علیم بالمتقی اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقیمتوں سے خوب واقف ہے انما يستعذنك الذین لا يؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم يترددون انما يستعذنك الذین لا يؤمنون باللہ والیوم الآخر اصل میں جو ایجازت مانگ رہے ہیں آپ سے ایجزمشن مانگ رہے ہیں رخصت مانگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یعب آخر پر ایمان نہیں رکھتے وارتابت قلوبهم اور ان کے دل جہیں شکوک میں پڑ گئے ہیں سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے انما المومنون الذین آمنوا بلائے ورسول سملم یرتابو پھر شک میں نہ پڑے یہاں فرمایا وارتابت قلوبهم ان کے دلوں کے اندر شکوک کے دیرے ہیں وہم فی ریبهم يترددون اور وہ اپنے اسی شک و شبیت کے اندر بھٹک گئے ہیں تردد بھی یہی ہوتا ہے تزبزد تردد چلو نہ چلو یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی کبھی چاہتا ہے چلنا چاہیے بھئی منہ تو یہ کہ اب بلکل پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں کوئی نہ کوئی جھوٹی بہانہ بناو وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُمْ عُدَّةً وَلَاكِنْ كَرِحَ اللَّهُمْ بِعَاسَهُمْ فَسَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قَعْدُوا مَعَلْقَائِدِينَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُمْ عُدَّةً اور اگر انہوں نے نکلنے کا اڈادہ کیا ہوتا تو اس کے لئے ساز و سامان فراہم کرتے جیسے کہ کیا جاتا ہے آدمی سفر کے لئے تیاری کرتا ہے انہوں نے تیاری نہیں کی وَلَاكِنْ كَرِحَ اللَّهُمْ بَعَاسَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا فَسَبَّتَهُمْ اور ان کو بوجھل کر دیا ان کو روک دیا وَقِيلَ قُولِمْ عَالْقَائِدِينَ اور ان سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھ دینے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو لو خرجوا فیکم ما زاجوکم اللہ خبالا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لو خرجوا فیکم اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ آئے مسلمانوں تمہارے ساتھ ما زادوکم اللہ خبالا تو نئی دعفہ کرتے تمہارے لئے مگر خرامی کا دلوں میں روم تھا وہاں جا کے فتنے اٹھاتے آپس میں لڑاتے کوئی اور کچھ کرتے لہذا ان کا بیٹھ رہنا بھی حق حکمت پر ممنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے گویا کہ بندہ مومن کے لئے تو خیر ہی خیر ہے ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر لیکن منافق کے لئے شہر ہی شہر ہے ادھر بھی شہر ادھر بھی شہر لاؤ خرمیو فیکم اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ ما زادوکم اللہ خبالہ تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لئے مگر برائی کا خرابی کا وَلَعَوْضَعُ خِلَالَكُمْ اور یہ گھوڑے دوراتیں تمہارے مابین يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةِ تمہارے لئے فتنے پیدا کرنے کے لئے وَفِیکُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں یا تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں یہ دوڑوں ترجمے ہوں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِلْظَالِمِينَ اور اللہ تعالی ظالموں سے خوب باطف ہے یعنی تمہارے اندر اے مسلمانوں بعض نیک دل وہ منافق نہیں ہیں نیک دل سادہ لوگ مسلمان ہیں جو ان سے حسنظرن رکھتے ہیں ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں دوستی رکھتے ہیں ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے ہیں تو وہ جو سادہ لوگ مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہیں لَقَدِبْتَغَوِ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ لَقَدِبْتَغَوْمُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ لِهِ لَفْزِ فِتْنَةَ آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو علماء سو کا کردار کیا ہو جاتا ہے وَلَمَاهُمْ شَرُ الْنَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَائِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِیْهِمْ تَعُودُ جھگڑے، آئیاں، فتوے اور ایک دوسرے کی وہ تفرتہ جو ہے اور اس کے اندر شدت ہے یہ کام ہے لَقَدِبْتَغُمُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ یہ فتنے اٹھاتے رہے ہیں پہلے بھی وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لئے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے بدلتے رہے حتی جہا الحق یہاں کرتے حق آ گیا جدیرہ نمائِ عرب میں تو فیصلہ ہو گیا اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا وَظَهَرَ عَمْرُ اللَّهِ اللہ کا عمر ظاہر ہو گیا غالب ہو گیا وَهُمْ کَارِهُون جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي ان میں سے وہ بھی یہ جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے یہ بہت ہی مردود شخص تھا جد ابن قیس لعنت اللہ علیہ یہ منافقین میں سے تھا یہ آیا اور اس نے بڑا استہزا کا داد استیار کیا حضور کے ساتھ حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے کیا معاملہ ہے کیا مجبوری ہے حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں شامی عورتیں بہت خوبصدت ہوتی ہیں تو میں تو اپنے اوپر قابل نہیں رکھ سکوں گا میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو آپ مجھے فتنے سے بچھا لیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے ایکزرپ کر دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا عَلَا فِلْفِتْنَةِ سَقَتُو آگاہ جاؤں فتنے میں تو پڑ چکے اور فتنہ کونسا ہوگا جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے بدترین فتنے کا شکاہ تو وہ ہو چکا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور یقین جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے اِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْرٌ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَتٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْعَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوَهُمْ فَرِحُونَ اِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْرٌ اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے کوئی فتح ہوتی ہے کوئی خیر آتا ہے کوئی اچھی خبر آتی ہے تصور منہ بری لگتی ہے وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَتٌ اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے ناغوار پوزیشن صورتحال يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا ہم کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہے ان لوگوں کی طریقے سے جو ہیں اتنے جو ہیں ہم رسک نہیں لیتے ہم نے پہلے ہی سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَاللَّوْ وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ پیش پھیرتے ہیں اور بڑے شادا و فرہا ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہُوَ مَوْلَانَا وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا یہ آیتیں تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے یہ دو آیتیں بندہِ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے بہت بڑا اصلحہ ہے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا اے بدبختو ہم پر کوئی مسئبت نہیں آسکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو وہاں مولانا وہاں مولا ہے اگر اس کی طرح سے تکلیف آ جائے دوست کی طرح سے تکلیف آ جائے کہ حچ ساقی ماریک اینِ التعافت میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرمی ہے تو اللہ کی طرف سے جو آئے سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے نہ شوض نصیبِ دشمن کے شوض حلاقِ تیغت سرِ دوستان سلامت کے تخنجر آزمائی اہلِ ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وہا مولانا وہاں مولانا ہے اس کے اذن کے بغیر پتہ ترس نہیں ہل سکتا تو ہمیں در کس کا ہو وَعَلَى اللَّهُ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهُ لِي قَتَوَكُلْ كَرْنَا چاہیے اہلِ ایمان کو قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اَوْ بِأَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَنِ ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نحا تنبہ چیزوں کے یہ حسنیین کیا ہے احسن احسن افعلو تفضیل ہوا اس سے مونس بنا حسنہ حسنہ کا تسلیہ بنا تو حسن یہ دو نہایت احسن صورتوں کے سوا ہمارے بھی تیسری ہے ہی نہیں کیا مطلب ہم سب اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں احسن ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تیسری کیا بات ہے تو ہمارے جو خیر ہی سہر ہے دراتے ہمیں کس سہر ہو کل حل طرح بسو نہ منا کہ تم در آ رہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف ہمارے لئے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن اور دونوں ہمارے نجید نحات احسن ہیں اللہ کے راہ میں شہادت مل جائے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نکشور کشائی جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں درتے ہیں جگر جب وقت شہادت آتا ہے دنسینوں میں رقصان ہوتے ہیں اور اگر ہم کامیاب ہو کر آگئے تو تم بھی کہو گے تو بڑی کامیابی ہمارے لئے تو کامیابی کامیابی ہے اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں کہ اے منافقو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے فاس سے نادل کرے یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے فَتَرَبَّسُوا اِنَّا مَاکُوا مُتَرَبَّسُوا تو کرو انتظار ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں قُلْ أَنفِقُوا طَوْءًا أَوْكَرْهَا لَنْ يُتَقَبْلَنِكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْءًا أَوْكَرْهَا لَنْ يُتَقَبْلَنِكُمْ جی میں جا تو نہیں سکتا ہے یہ چندہ حاضر ہے کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں ساز و سامان لیکن مجھے آپ اگزمت کر دیں یہ چندہ قبول کر لیں قُلْ أَنفِقُوا طَوْءًا أَوْكَرْهَا کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو تو اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا اس وقت تو جانا ہے فرضِ عین ہے نفیرِ عام ہے اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کاب نہیں کر سکتا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا يأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا يوافقون الا وهم كارهون اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات ان کے خرچہ جو اللہ کے راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا مگر اس بات میں کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَادَا اور وہ نماز کے لئے نہیں آتے مگر بہت ہی قسل مند وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں مجبوراً کرتے ہیں وہ تو جان بچانے کے لئے خرچ کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے ہیں ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ اچھے نہ لگے تمہیں تم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر یہ دولت والے مرافق تھے بچا بچا کر رکھتے تھے دولت والے تھے ان کی اولاد بھی اللہ نے دی ہے اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو بھی کچھ ہے یہی پر اپنا حساب کھاؤ کر لیں فَلَا تُعْجِبْكَ تو تاجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں مَحَسَقْ الْفَادَرِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَزَّبَهُمْ بِحَافِ الْحَيَاتِ الدُنْيَا اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے یہی اولاد سوحانِ روح بھی بن جاتی ہے یہی بڑا چہیتا لادنا بیٹا جس کے لئے چاکوش کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہی باپ کے لئے سوحانِ روح بن جائے یہی مال و دولت وَتَذْحَقَ أَنفَسُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلیں اسی کفر کی حالت میں وہ لپنے رہے اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور اجائدات سے اور ان کو آنکھ ان کی کھلنی نصیب نہ ہو تاکہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ مِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ اور وہ قسمے کھا کر کہتا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں سے ہی ہے ہماری بات کا اعتبار کیجئے وَمَا هُمْ مِنْكُمْ لیکن مسلمانوں یہ تحقیقت میں تم میں سے نہیں ہے وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمِ اَفْرَقُونَ بلکہ اصل میں یہ دھرے ہوئے خائف ہیں خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے اپنے آپ کو مسلمان زائر کر رہے ہیں اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات اور مدخلن جہاں سرگسانے کی جگہ ہو لَوَلَّوْا إِلَحِ وَهُمْ يَدْمَحُونَ تو یہ اسی کے طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیت وڑا لیں گے جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آگیا جنگیرہ نمائے اب جائے کام اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لئے کہیں سرگسانے کی جگہ ہوتی چھپانے کی جگہ ہوتی بھاگ گئے ہوتی وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي الصَّدَقَاتِ سَإِلَّا طُوِنْ سَعَادَهُ أَلَّمُ لَقَلْبِنَا اِلَّا مِنْسَقَتِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي الصَّدَقَاتِ رہے نبیین میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں ملابت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں حضور جب جب زکاة کا ماز آتا تھا تو آپ تقصیم کرتے تھے جائے بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں کسی کو کچھ زیادہ ہو گئے کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ کچھ دیگی زیادہ دے دیا تو ایک منافق تھا اس نے حضور کو ٹوگ دیا اے محمد اے محمد عدل کرو یہ کیا کر رہے ہیں اولائن صاحبی کر رہے ہیں تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْجَلْمِزُ وَقَفِصْ صَدَقَاتِ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تاند کرتے ہیں خیرات کے بارتنے میں صدقات اور زکاة کی تقسیم میں فَإِنْ قَعْتُوْ مِنْهَا رَهُو اگر انہیں کے خطے بڑھ لیا جائے انہیں دیا جائے تو راضی ہیں اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ قرارات ہو جاتے ہیں غصے ہوتے ہیں لال پیلے ہوتے ہیں وَلَوْا اَنَّهُمْ رَضُوا مَا عَتَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اگر وہ راضی رہتے ہیں اس پر دے دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لئے کافی ہے سیوتین اللہ بن فَقْدِهِ وَرَسُولُهُ ان قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے اِنَّا اِلَّا اللَّهِ رَاضِبُونَ ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کاش کہتے ہیں تو کتنا اچھا ہوتا سیبتنی شبہ سلطان حقیقی اور تعلیف قلب کے لئے کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر سائب حیثیت ہوتے ہیں انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے ساتھی نہ بنے کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا دور شورج کم ہو جائے تو یہ تعلیف قلب کے لئے یہ مجد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی اس کے بارے میں فقہ کا کہنا یہ یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھے لیکن ویسی ہی سیچوئیشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مجد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی و پھر رقاب گردنوں کے چھڑانے میں اور گردنوں کے چھڑانے کسی پر تاوان آ گیا ہے کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے لہذا ایک یہ کہ لمب سم مدد کر کے اسے گویا کہ اسی گردن چھڑا لی جائے والغارمینہ جن پر تاوان بڑھنا پڑے و فی سبیل اللہ اور ایک بد جہد فی سبیل اللہ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے لیکن اولین مستحقی ہیں انفاق فی سبیل اللہ کل قطل دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے دعوت تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد ہے اس کے لیے لیکن یہ جو صدقات ہیں اور زکاة بھی صدقات ہی میں شامل ہیں ان میں اولاں جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں جو بھی ہیں محتاج ہیں یہ ان کے زیادہ پہلے محق دار ہیں البتہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بج جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں غرباء ہیں مجتابہ ہیں مساکین ہیں ان کو دے چکا ہے اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے وَفِي سَبِينِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِينِ اور مسافر کے لیے فَرِيضَكَمْ مِنَ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے معین ہو گیا ہے یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ نساء میں جہاں کے جو احکام آیتِ وِرَاست کے وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے کمالِ حکمت والا وَبِنْهُمُ الْلَّذِينَ يُعْزُونَ النَّبِي ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو عزا پہنچاتے ہیں وَيَقُولُنَ هُوَ عُزُمُ اور وہ کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہی کان ہے ایک تو محورہ با رہے ہیں کان کا کچھا ہونا وہ اور معنی میں ہے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا حضور بری بیوی بی مار ہے اور انہیں مال لیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دماغ میں کچھ نہیں ہے کہ کان ہی کان ہے بیجےsticks گودا نہیں ہے دماغ میں کچھ یہ صرف جو کچھ کہہ دیتے ہیں مال لیتے ہیں سن لیتے ہیں وہ حضور بھی یہ تو نرے کان ہے بس یہ بھی حضور کی توہین کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لئے بہتر ہے بہتری کے لئے ہے تمہاری خیریت اسی میں ہے یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق ماضح ہو جائے گا وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی یہ ان کی شرافت ہے یہ ان کی نجابت ہے یہ ان کی مروت ہے وہ جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ شرافت اور بروت کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقو فراسط المومن مومن کی فراسطی درو فَإِنَّهُ يَنْدُرُ بِنُورِ اللَّهِ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا کیا انہیں پتا نہیں کرتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن آپ کی مرومت اور شرافت قل قضل و خیرین لکم یومن باللہ والیوم الآخر و یومن بالیلمومنین و رحمت للذین آمنوا منکم اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہیں والذین ایوزون رسول اللہ لہم عذاب و نلیم اور جو عذاب پہنچاتے ہیں نہ کہ رسول کو ان کے لئے بہت درناک عذاب ہے اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کریں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا اور لے کر آگئے اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں آپ ہمارے شک نہ کریں یا حلفونا باللہ لکم لیردوکم تاکہ تمہیں راضی کرلیں واللہ و رسولہ احق و ان یردو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں ان قانون مومنین اگر وہ واقعیتاً مومن ہیں کیا وہ جانتے نہیں ہے کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا فاندہ لہو نارا جہنم مقالدن فیہ تو اس کے لئے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا زالق الخضی العظیم اور یہ بہت بڑی نسوائی ہے اے مسلمانوں یہ منافر ڈڑھتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہماری دنوں کی حالت بتا دے اللہ کے طرف سے وہی آ سکتی ہے ہم جو کی جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاہت کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیہ ہمارے لیہ شامت آ جائے کہیے کہ نہیں ابھی تم استحضار کرتے رہو لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا آیا کر دے گا اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں کسی مومن سادس کے اوپر کوئی تحمت لگا رہے ہیں اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلان شخص یہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن عبی یہ کہہ رہا تھا فلان نے یہ کہا ہے حضور نے بلایا طلب کیا پوچھا تو اب وہاں پر آئیں گے وَلَاِنسَ عَلْتَهُمْ اگر پوچھیں گے بات پرس کریں گے آپ ان سے لَيَقُلُنَّا وَلَازِمًا کہیں گے اِنَّمَا كُلْنَا نَقُوزَ وَنَا لَاب یہ تو ایسے ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے یہ تو تھونی سی جو تھی ہماری گفتبو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتبو ہو رہی تھی اس کو خواب کا اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں یہ بات ہم نے کہہ دی تھی قُلْ عَبِ اللَّهِ وَبِ عَعَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ اِنَّمَا كُلْتُمْ تَسْتَانْتِهُونَ کہیے تو چاہ تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استحضاء کر رہے تھے تمسکر یہ دل لگی تمہاری بازی بازی باریش بابا ہم بازی اب اللہ اور رسول جو ہیں اور اس کی آیات جو ہیں وہ بھی تمہاری لئے تختہ برش برد نہیں ہیں استحضاء اور تمسکر کا اِنَّمَا كُلْتَانْتُمْ لا تعتذرو اب بہانے مت بناو قَدْ قَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد اِنَّا فُأَنْتَائِفَةٍ مِنْكُمْ اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے نُعَذِّبْتَائِفَةً تُو کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی عبدیں گے اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں صدایں بھی ملیں گی بِعَنَّهُمْ قَانُمْ مُجْرِمِينَ اس لیے کہ وہ مجرم تھے مُجْرِمْ اللَّهُمْ مُنْ مَنْ مُنْ قَانُمْ اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْبَعْثُ یہ منافق من و منافق عورتیں سب ایک دوسرے محیثے ہیں یعنی ان کی حقہ گھٹ جوڑ ہے یا مرون بالمنکر یہ بدی کا حکم دیتے ہیں بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کرتے یہ برائیت کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَرْنِكِ اسے روکتے ہیں مت خرچ کرو سبھال کے رکھو پاگل ہو گئے ہو آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے لہذا وہ نہیں انی معروف اور امر بھی منکر اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں خرچ نہیں کرتے انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا نظر انداز کر دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یقیناً یہی منافق ہے کہ جو سرکش ہے نافرمان ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق بردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے آگ کا جہنم پر آگ کا خالدین افیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ حسب ہم بس وہی ان کے لئے کفائت کریں گی وَلْعَنَهُمَ اللَّهُ اور اللہ تعالی نے انہوں پر لعنت فرما دی ہے وَلْعَنَهُمْ عَزَابُ الْمُقِيمُ اور ان کے لئے عذاب ہے قائم رہنے والا مسلسل دائم اور قائم عذاب موسیقی 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 اولئیک حبود امال ہم فی الدنیا وَالْاَقِرَمْ موسیقی 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 کل نظیرہ من قبل ہیں اسی طرح کے وہ لوگ یہ بھی ان لوگوں کے معنی دینے کیونے ان سے پہلے تھے کانو اشدہ منکم قوتا وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں وَاقْسَلَا محالاً وہ بہت زیادہ تھے مال میں و اولادن اور اولاد میں یعنی یہ قوم جو گدری ہیں کافروں کی قوم سمود اور قوم عاد وہ تم سے کہیں پڑھ کرتی قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی مال میں اولاد میں انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا اپنا حصہ وصول کر لیا اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو اب تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا جو تم سے پہلے تھے وَخُشْتُمْ كَلَّذِينَ خَاضُونَ اور تم نے بھی اسی طرح کی رویش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی اولائکہ حبتت آمالہم فِي الدنیا والآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام آمال دنیا اور آخرت سب میں حبت ہو گئے وَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور یقیناً یہی ہے خسارے میں رہنے والے وَثَلُونَ وَطَوْمِ اِبْرَائِينَ وَأَشْمَانِ مَدْيَنَ وَالْمُتْفِقَاتِ تَتْتْتُوا سُنُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَنَا كَانَ اللَّهُ يَقْلِمَهُ وَلَاكِن كَانُ مَا خُسَمُ الْيَقُومِهُ علم یاتِهِمْ نَبَوْلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا ان کے پاس خبریں آنہی چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے قومِ نُوحِن وَعَادِن وَسَمُودَ وَقَوْمِ اِبْرَاہِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُتْفِقَاتِ نُوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قومِ عبراہیم یہ باہد مقام قرآنِ مجید میں جس میں قومِ عبراہیم کا بھی تذکرہ اس انداز میں ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو لیکن سراحتاً اس کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُتْفِقَاتِ وَأُن بَسْتِيُونَ کی جو اُلَٹْنِي گئی تھی سیو وَرْآمُورَ اَتَتْتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر واضح نشانیاں لے کر فَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْعَزْنِمَهُمْ تو اللہ تعالی ان پر ذن کرنے والا نہیں تھا موسیقی وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا وَبَعْضُهُمْ وہ منافق برد و منافق عورتوں کی بات تھی اب فرمایا اور ایمان والے برد اور ایمان والی عورتیں بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا وَبَعْضُهُمْ وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے پشت بنا ہے مددگار ہیں یا مرون بالمعروف ان کا تنزی عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں وَیَوْتُونَ الذَّكَاطَ وَالْزَّكَاطَ ادا کرتے ہیں وَیَوْتِعُونَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وَالْآئِقَ سَيَرْحَبْهُمُ اللَّهُ یہی اولوں کے جن پر اللہ تعالی رحمت فرمائے گا ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ زبردست حکمت والا وَعَدَ اللَّهُ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّاتِ انْتَجْلِی مِنْتَاتِ النَّنْهَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اور باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے نندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَمَسَاكِنَا قَيِّبَتْ اُن فِي جَنَّاتِ عَدْلِ اور بڑے ستھرے اور بہت امدہ مکان رہائش کے لیے ان کو دے گا رہنے کے باغات میں ریزیدنشل گارڈنز میں وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرِ یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی سب سے بڑی شہی ہے کہ اللہ ان سے لازی ہو جائے گا رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شہی ہے سب سے بڑی نعمت ہے ذَلِقَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی ان پر سخت ہی کیجئے یہ جو کہ آیت دو مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں یہ جو کہ توں سورہ تحریم میں بھی آئے گی جو کہ ان سمجھی اٹھائیس میں پارے کی آخری یہاں پھر آئی ہے لیکن یہاں نفس جہاد کو نور کر لیجئے یہاں جہاد بمانی قتال نہیں آسکتا منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی جہاد جد و جہد کوشش ان کی نیشہ دوانیوں کو ختم کرنا ان کی سازشوں کا نور توڑنا یہ جہاد تھا یہ قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تر ہے دون القتال یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے جد و جہد کیجئے اسی لئے جب غدوہ کبور سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں اب اس کی تعبیر مختلف کی گئی ہے کہ اتنا بڑا جہاد سلطنت رومہ کے خلاف گئے تھے اسے آپ جہاد اثر کریں وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے آپ جہاد اکبر سامنے ہیں تو اس کی عام طور پر جو توجیر لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے سب سے بڑا ہے اور یہ بات صحیح ہے آپ سے پوچھا گیا ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انتو جاہدہ نفس کا فتاعت اللہ کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مطیبہ ناؤ تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو بارے آستین تھے کہ جو مدینہ کے در منافقین تھے اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا اور اس میں چونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے عوصر خضر کے لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھی تو اس میں فتنے اٹھلا تھے واپس آ کر آپ نے محسین زرار کو پھر گرایا ہے یہ بہت بڑا قدم تھا عام مسلمان جو اس پر مشتہل بھی ہو سکتے تھے کہ محسین کو گرا رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تموق سے واپسے کے بعد اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیس الوصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور growing جہادink نے جائد جہاد کیا ہے جہاد رہا ہے جہادگئے تھے جہادہ 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 فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِهِمْ وَلَا نَشْتِهِمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلَا نَشْتِهِمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلَا نَشْتِهِمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلَا نَشْتِهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلَا نَشْتِهِمْ نبی نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس نبی کے ایک راز دان وہ حضرت حضیفہ ابن امان وَحَمُّ مِمَا نَبْ يَنَعَلُوا انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیزوں وہ حاصل نہ کر سکے وَمَا نَقَبُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شئے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اللہ انہیں رسول ان کی طلب مال کو کر انہیں صدقات میں سے مال غنیمت میں سے مفراغت دیتا رہا من فضل ہی اپنے فضل سے وَحِنْ يَتُوبُوا يَكُوْ خَيْرَ لَهُمْ اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا وَحِنْ يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ پیٹ موڑیں گے يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا اللہ انہیں عذاب جے گا بہت دردناک عذاب فِد دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَعْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِمْ وَلَا نَصِيرٌ اور پوری زمین میں ان کے لئے نہ کوئی ولی ہوگا کسپنا ہوگا مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا وَمِنْ اُمَّا لَا لَا دَوَانَا إِلَّا تَعْلَا لِنْ فَبْرِهِ لَنُصْوَ الدَّقَلُّ وَلَنَكُودَا لَمِلَ الصَّابِحِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهِ اب یہ وہ تین آیتیں آگئی ہیں جو میری تقلیلوں میں بہت مرتبہ آئی ہیں ہم مسلمانان پاکستان کے لئے خات لمحہ فکریہ ہیں مدینہ کے منافقین کی خاص نسم کا تذکرہ ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهِ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نباس دے گا غنی کر دے گا دولت دے دے گا دولت مند کر دے گا لَنَا صَدَّقَنَّ وَلَنَا قُلَنَّ مِنَا صَالِحِينَ ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیت بن جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ نے انہیں نباس دیا اپنے فضل سے گنی کر دیا بَخِلُو بِهِ اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا وَتَوَلَّوْ وَهُمْ مَوْرِدُونَ اور پیٹھ بورنی اور عراف کیا فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ اِلَا اَمْ مِنَا قُلْهُمْ وَهُمْ اَبُودِ مَا عُلَّسُ مُرْا عَلَمَا وَحَدُ وَذِبَاكًا فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ تو اللہ نے صدا کے طور پر ڈال دیا ان کے دنوں میں نفاق آقَبَهُمْ عقوبت صدا دنیا میں نقد صدا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ پاکستان بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ آدا کر دیا کہ جاؤ بھئی تم جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی تم جاؤ اور اسلام قائل کرو ہم نے کیا کیا ہے پچاس برس سے زائد ہو گیا کیا کیا ہے اسلام کہا ہے یہ بے وفائی یہ بد اہلی اس کا نتیجہ کیا ہے تین نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے نفاق باہمی اب وہ قوم نہیں گئی قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے اب عسمیتیں ہیں صوبائیت ہیں لسانیت ہیں اور نہ ملن کیا کچھ ہے فرقہ واریت ہے دوسرے کردار کا میرا غرق ہو گیا آیت المنافق سلاسل حضور نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں خواہ وہ انسامہ وسلہ چاہے روزہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا وہ منافق ہیں جب بولے جھوڑ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امیم بنا دیا جائے خیانت کرے وہ دیکھ لیجئے اپنی قوم کو جو جتنا بڑا ہے اللہ ماشاءاللہ exceptions prove the rule قانون یہی ہے جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا اتنا ہی خائن اور اتنا ہی وعدہ خلاف اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہے the most secret document of state is the constitution اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخی کرتے ہیں دوسرے سے نکال لیتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام ہی اسلام کیا اللہ اتنی بڑی بات no legislation can be done repugnant to the Quran and the sunnah ہو ہو اتنی بڑی بات یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ والحجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لیت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پر عمل کرنا ضروری نہیں یہ وہ لکھی رہے گی بس اور ہم نے ایک ideology council بنا دی ہے وہ اس کے متعامل سفارشات پیش کرتی رہے گی اور ہر سال اس کی ریپورٹ پیش ہو جائے گی خلاص کوئی اس میں sanction نہیں کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ جاری نہیں کوئی پابت دی نہیں فیڈرل شریعت کو کیا کہنے ہیں فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور کیا کیا کنخائیں ان کو ملی ہیں اور کیا کیا مراعات ملی ہیں وہ سم کچھ ہے لیکن صورت کیا ہے دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو یہاں تک کہ عائلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو مالی قوانین بھی دس سال کے لئے خارج تو کیا کروں گے بیٹھ کے تلغائیں لو اور exercise in futility وقت گزارو اللہ اللہ خیر صلی اللہ منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کئی اور موجود یہ ہے ہمارا روگ اصل فآقبہم نفاقن فی قلوبہن تو اللہ نے عقوبت کے طور پر صدا کے طور پر ان کے دنوں میں نفاق پیدا کر دیا اللہ یومی القونہ اور یہ نفاق ہم رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے یہ کانٹا ان کے دنوں سے نکلے گا نہیں بِمَا اخْلَفُ اللَّهَمَا وَعَدُوهُ بَسَبَبُ اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا وَبِمَا قَانُوْ يَقْزِبُون اور بِسَبَبُ اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو چھپی چیزیں اور جو نجوہ کرتے ہیں یہ لوگوں بیٹھ کر آپس میں سالشے کرتے ہیں اللہ ان سے واقع تھے وَعَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبَ وَاللَّهَ تعالیٰ تو تمام غیب کا جاندے والا ہے وَاللَّذِينَ يَلْمَزُونَ الْمُتَوِّعِينَ مِنَ الْمُومِنِينَ یہ لوگ کہ جو اہلِ ایمان میں سے جو بھی نیفی کی کوشش کرتے ہیں اپنے دل سے اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر تان کرتے ہیں استہدا کرتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے اب جو بھی کچھ لاسکتے ہو پیش کرو گویا کہ جنید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیلٹی ڈونیشنز چاہیے تو ایک ابو وقیل انساری تھے انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس ساری رات مزدوری کیے ایک باغ میں جا کر اور وہ کھینچ کھینچ کر کوئے سے پانی باغ کو سہراب کیا صبح کو انہیں کچھ خجوریں ملی رات بھر کی مزدوری آدھی نے جا کر اپنے گھر میں دینی اپنے بیوی بچوں کو اور آدھی لاکر حضور کی خدمت میں پیش کر دی حضور نے فرمایا کہ یہ جو خجوریں ہیں یہ پورے ڈھیل کے اوپر پھیلا دو یہ سب پر بھاری ہیں لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فقیل چست کرنے شروع جیئے ہاں ان خجوروں کے بغیر تو یہ مہم چلی نہیں سکتی تھی کیا کہنے حساب یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے بہت بہا محمدہ ہے تو یہ اب تارے دیرے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہیں وہ بچارے جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں فیسخرون منہ ان سے بدا کرتے ہیں تھٹے کرتے ہیں سخر اللہ منہ اللہ تعالیٰ ان کا بدا کرائے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس تغفر لہوں اب یہ سخترین آیتیں قرآن مجید میں منافقین کے لئے یا وہ تھی جو سورہ نسا میں تھی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدرکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ منافق آپ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے کیا یہ ہے استغفر لہم اے نبی اب آپ ان کے لئے استغفار کریں او لا تستغفر لہم یا ان کے لئے استغفار نہ کریں ان تستغفر لہم سبجین مررتا اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کریں گے فَلَنْ يَقْفِلَ اللَّهُ لَهُمْ تَبْ بِي اللَّهُ تَعْلَى انہِ مُعَحْدِهِ فِرْمَائِنَا ذَلَكَ بِعَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ یہ اس لئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گفر کر چکے وَاللَّهُ لَا يَعْدِلْ قَوْمُ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت تیر دیتا فَلَنْ يَقْلَبُونَ بِمَقْوَدِ بِنْخِلَافِ عَسُولِ اللَّهِ وَكَرِبُوا وَكَرِبُوا أَيُّ تَعْدِنُوا بِأَمْوَالِهِ وَأَنْفُسِئِنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَعْفِبُوا فِي الْحَرُورِ فَلَنْ يَعْدِنُوا بِأَمْوَالِهِ وَأَنْفُسِئِنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بہت خوش ہو گئے وہ پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے اگزمشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے اور انہوں نے برا سمجھا ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنے جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُورِ اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے چھٹی رخصت لے آئے ہیں تو بغرہ عقل کے ناپن لو کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں اس شدید موسم کے در جا رہے ہو پاگل ہو گئے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُورِ اس گرمی میں مت نکلو قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا شَدُّ حَرَّا اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ درم ہے لَوْقَانُوا يَفْقَحُونَ کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا فہم حاصل ہوتا فَلْيَدْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَثِيرًا تو انہیں چاہیے کہ ہن سے کم روئے زیادہ جَذَام بِمَا کَانُوا يَقْسِبُونَ بدلا اس کا جو کمائی انہوں نے کی ہے فَإِنْ وَجَعَكَ اللَّهِ هَا طَائِفَةٍ مِنْ فَاسْتَنَّنُوكَ لِلْقُرُودِ فَقُلْ فَقُلْ لَا تَخْمُجُوا مَنِيَ هَمَدًا وَلَا تُقْتِلُوا فَعِرَدُوهَا فَإِنْ وَجَعَكَ اللَّهِ هَا طَائِفَةٍ تو اے نبی اگر اللہ تعالی آپ کو لوٹا کر لے جائے یہ چار رکو تو ختم ہو چکے تھے نویں رکو پر ان کے بارے میں تو تیقل کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ قضوہ تبوب پر روانگی سے قبل آئے ہیں یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے کچھ قضوہ تبوب کے وقت این تبوب میں بھی وہی ناظر ہوئی ہے تو یہ وہ آیات ہیں فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ دائِبَاتِ یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تبوب میں یہ آیت ناظر ہوئی ہے اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس فَاسْتَازَنُوْكَ الْخُرُوجِ اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانے کسی اور دشمن کے خلاف فَقُلْ لَنْ تَخْرُدُوا مَعِيْ عَبَدَا کہہ دیجئے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا تم ناکاب ہو چکے وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيْ عَدُوَا اور اب میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر نفیر عام ایکی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے فَقُلْ اُمَالْ خَالِفِينَ اب ہمیشہ کے لئے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہو وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ مِّنْهُمْ مَا تُرَيْنَ بِي ان میں سے کوئی بر جائے تو اس کی نماز جنازہ آدھانا کیجئے ابدا کبھی بھی وَلَا تَقُومْ عَلَىٰ قَبْرِ اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں یہ دیکھئے یہ اب ان کے رسوائی کا سامان ہو رہا ہے ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کے نماز جنادہ پر جانے سے معلوم ہوئے تھا کہ یہ منافق ہے حضور نے اس کی نماز جنادہ میں شد کا سلکار کیا وَلَا تِسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَنَا تَعَبَدًا وَلَا تَقْمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور مت کھڑے ہوئی ہے اس کی قبر پر اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ وَمَا تُو وَهُمْ فَاسِقُونَ اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے وَلَا تُعْجِبْكَ لَمُوَادُمْ وَأَمْلَاتُمْ وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُمْ وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُمْ یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے آیت نمبر پچپن صرف وہی ہے کہ ایک فرق ہے اس میں وہاں فلا توجب کا ہے یہاں ولا توجب کا آپ کو زیادہ پسند نہ آئیں اچھی نہ لگیں نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُعْزِبَهُمْ یہاں نام کی بجائے ان آگیا ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہیں چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں وَتَذْحَقَا أَنفُسُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کی جانیں لکھ لیں اسی حالتِ کفر میں وَإِذَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ اَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ وَقَالُوا اِذَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ اَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأَذَنَكَوْلُ الْطَوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر استعذنَكَوْلُ الْطَوْلِ مِنْهُمْ تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں دولت والے ہیں وسائل رکھنے والے ہیں وہ بھی آپ سے آ کر رخصت مانتے ہیں وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے رہنے دیجئے ایگزمٹ کر دیجئے ہم یہیں بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل کر دیے جائیں یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے اور خواتین کو چونکہ پیچھے بچے اور خواتین ظاہر بات ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے تھے تو انہوں نے اپنے لیے یہ مقام پسند کیا یہ ایک طرح کا ان پر تنس ہے رَبُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْقَوَالِفِي وَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ سمجھ نہیں سکتے لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَلُوا مَعَهُمْ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَلُوا مَعَهُمْ اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے جَاهَدُوا بِأَنْوَالِهِمْ وَالْفُسِحِمْ انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں اپنے اموال سے بھی اپنی جہادوں سے بھی وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں خوبیاں ہیں نیکیاں ہیں اچھا عجر ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یقیناً یہی لوگ ہیں فلاح پالے والے آخری منزلِ مراد کو پالے والے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان باغات کا تیار کیا ہے جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَجَالَ الْمُحَذِّبُونَ مِنَ الْعَرَابِ لِيُعْتَلَنَهُمْ وَطَلَنَ الَّذِي بَكْلَهُ اللَّهُ وَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِي مَجْفَرُونَ مِنَ الْعَرَابِ وَجَالَ مُحَذِّرُونَ مِنَ الْعَرَابِ لِيُعْذِنَ اللَّهُمْ اور آئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بددو بھی بدینے کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اب ظاہر پایا تھا یہ نفیر عام تھی یہ لان عام تھا تو اب جو بھی آس پاس تھے جو دہات میں رہنے والے مسلمان تھے ان پر بھی یہ حکم جو ہے آئی تھا تو اب ان میں سے بھی لوگ آئے اور رخصت طرف کرنے لگے جَالَ مُحَذِّرُونَ مِنَ الْعَرَابِ عَرَابِ عَرَابِیُن کی جمعہ ہے وہ جو لوگ بادیا نشید بددو لیوزنَ لَهُمْ کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے انہیں بھی رخصت دے دی جائے وَقَادَ الَّذِينَ كَذَبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے کہ جھوٹ کہا تھا اللہ سے اس کے رسول سے وعدے جو کیے کہ جھوٹ نکلے یا یہ کہ جو عذر انہوں کر رہے وہ جھوٹ آئے ان میں سے جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے یا جو لوگ فی الواقع کفر کی حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے لئے دردناک عصاب ہے لے شہر دے 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 دی جائے موسیقی لے شہر دعافہ کمزوروں کا معاملہ یہ نہیں ہے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی بلامت نہیں ہے ضعیف ہوں ولا علی المرضہ نہ ہی بیواروں پر ولا علی اللہزین لا ججدون ما ینفقون نہ ہی ان پر جن کے پاس کچھ خرج کرنے کے لیے نہیں ہے آخر اتنا لمبا سفر کرنا ہے تبوگ تک جانا ہے کوئی سواری چاہیے چار آدمیوں پر ایک اٹھو کچھ تو ہو کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو سہارا ملے ان کے پاس سامان نہیں ہے پیسہ نہیں ہے لا ججدون ما ینفقون تو جو لوگ اپنے پاس کوئی اس کی مقدرت نہیں رکھتے اور ساتھ سامان نہیں رکھتے تو ان پر حرج نہیں ہے لیسہ علی الزعفہ حرج یہ لیسہ کے بعد حرج یہاں آیا ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے ازاز نسہو للہ ورسولہی جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو دل میں اخلاص ہے لیکن یہ کہ مجبوری حب فرواقع ہے کوئی ضعیف ہے بہت بڑا ہے کوئی بیمار ہے کوئی بلکل یعنی بغیر کسی وسائل کے ہے مال المحسنین من صویر ایسے جو محسن لوگ ہیں جو جن کا دین جو ہے وہ یعنی درجہ احسان کو پہنچا ہوا ہو ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے لیکن اللہ احمد کم علی لتعلق تعلق وَلِلْمُمُ تَفِيدُ مِنَ اَتَّمْعِ حَزَرَنَ اللَّهِ بِالْمُ تَعْفِدُونَ وَلَا عَلَى النَّذِينَ اِذَا مَا تَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ اور نہیں ان پر کوئی انظام ہے یا ان پر کوئی دنا ہے کہ جو آئے آپ کے پاس جب آئے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَا تو اے نبی آپ نے فرمایا لَا عَجِدُ مَا عَمِلُكُمْ عَلَى نہیں میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوست نہیں ہے میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکوں تَوَلَّو تو مجموراً وہ لوٹ گئے وَآَيُنُهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضرنًا اس حضن کی وجہ سے اس رنج اور غم کی وجہ سے اللَّا عَجِدُ مَا عَمِلُكُمْ فِقُونَ کے ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکے اور اپنے لئے کسی سواری کا بندوست کر سکے ایک طرف یہ جذبہ ہے چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رکھ رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے افسوس ہے رو رہے ہیں دوسری طرف وہ ہیں جو اولو تول ہیں ان کے پاس سب کچھ موجود ہے وسائل و ذرائع ہیں لیکن جانے کو تیار نہیں اِنَّمَ السَّبِيلُ عَلَّا اللَّذِينَ اِسْتَعْذِمُ مَتْعَهُمْ اَمُنِيَا اِنَّمَ السَّبِيلُ عَلَّا اللَّذِينَ يَسْتَعْذِرُونَاكَ وَهُمْ اَغْنِيَا ملامت اور عظام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے نخصت مانتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں مالدار ہیں رَوُو بِأَنْ يَكُونُوا مَعَلْ خَوَالِكُ وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیشے رہنے والی خواتین ہی کے ساتھ ہو جائیں وَتَبَى اللَّهُ عَلَا قُلُوبِهِمْ اللَّهُ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اب وہ صحیح علم سے بے بہرہ ہو چکے ہیں فَهُمْ لَا اُجْعَتُوا دُلَيْنِمْ وَلَا تَعْتَبِهُمْ لَا قُلِيْكِنْ وَلَبَّهْ النَّوَهُمْ لَا قَلِبِهُمْ اب یا تذرون کیونکہ یہ فعل مزارع ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں ترجمہ ہو کہ وہ اب بہانے بنا رہے ہیں یعوذر پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ کریں گے تو اس اعتبار سے یہ آیات یہ بھی ممکن ہے کہ اثنائے سفر میں واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے اس میں نازل ہوئی ہو اور یہاں پھر ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا ترجمہ کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ واپس تشریف لانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اب حال میں اس کا ترجمہ ہوگا بہانے بنائیں گے وہ لوگ جن کی طرف کے تم جاؤ گے لوٹ کر یا بہانے بنا رہے ہیں تمہارے پاس آ کر وہ لوگ جن کے پاس تم آ گئے ہو لوٹ کر یہ دونوں ترجمہ ممکن ہے کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کہ اب بہانے مت بناو کوئی عذر مت تراشو کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرو لنو من لکم اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے قد نبعنا اللہ من اخبارکم اللہ تعالی نے ہمیں تمہاری خبروں سے پورے طور پر متعلق کر دیا ہے پہلے تو معاملہ یہ تھا تبوک پر جانے سے قبل حضور کا معاملہ کہ وہ اپنی اشرافت اور اپنی مروت کے اندر جس نے آ کر جو بات کہیں تصمیم کر لی اب چونکہ اس دوران میں یہ ساری آیات اتر چکی ہیں تو کہہ دیا گیا کہ اب آپ دنکے کی چوٹ کہہ دیجئے لنو من لکم اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے قد نبعنا اللہ من اخبارکم اللہ تعالی نے تمہاری اخبار پر تمہاری خبروں پر تمہاری کیفیات پر ہمیں متعلق کر دیا ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اب القریب مستقبل میں اللہ تعالی تمہارے عمل کو دیکھے گا اس کا رسول بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آئندہ تمہارا کیا ایٹی چوٹ رہتا ہے سُمَّتُ الرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّحَادَتِ اے پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس حسنی کی طرف جو کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعَبَلُونَ تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے سَیَحْلِفُونَ بِاللہِ لَكُمْ اِذَا اَنْقَلَبْتُمْ یہ یقینا قسمے کھا کھا کر حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے جبکہ تم ان کے طرف لوٹ جاؤ گے یا آگئے ہو تاکہ آپ اعراض کریں تاکہ مسلمانوں ان کو چھوڑ دیں ان سے کوئی بات پوچھ نہ کریں انہیں کوئی صدا نہ دیں اعراض کریں ٹھیک ہے ان سے اعراض کرو ان سے آپ توجہ جو ہے پھیب لیجئے اِنَّهُمْ لِيشْ یقینا یہ لوگ ناپاک ہیں وَمَا وَا هُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے جَذَام بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ بدلہ اس کا جو یہ کمائی انہوں نے کی ہے یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس آ کر اس لیے کہ تاکہ تمہیں راضی کر دے تم ان سے راضی ہو جاؤ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک معاشرہ تھا مدینے میں رہتے تھے ان کی بھائی بند تھے ان کے دوست تھے احباب تھے آسر خضرت کے اندر اشتداریاں تھی تو اب بالکل آؤٹ کاسٹ ہو جانا معاشرے میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ سارے مسلمان ہم سے بدزنہ ہو جائیں سب لوگ بدگمان ہو جائیں تو ہم تو آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے وہ یعنی معاشرے میں اچھوت ہو جائیں گے تو وہ آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کے پھر ان کو بتاتے تھے کہ نہیں ہمارا تو یہ عذر تھا یہ مجبوری تھی ہمارے نیتوں پر شک نہ کرو اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا جو اتمنان تمہیں کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ تم ان سے نازی ہو جاؤ تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالی ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے اَلْعَرَابُ عَشَدُ وَكُفْرًا وَنِفَاقًا بددو لوگ جو ہیں دہا کی عبادیہ نشین وہ کفر و نفاق میں اور بھی زیادہ سخت ہیں وَعَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا عَنْدَرُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ دعا واقف ہوں اس چیز کی حدود سے اور اس چیز کی تفاصیل سے جو اللہ تعالی نے اپنی رسول پر نازی فرمائی یعنی مدینے والے تو پھر بھی حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں مختلف مواقع پر انہیں تعلیم کا سلسلہ حاصل ہے جنہ کے خطبے ہوتے ہیں حضور کا نصیحت کا معاملہ چلتا رہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں بادیہ نشین ہیں شاہر کبھی کوئی آیا مدینے میں تو حضور سے کی صحبت سے فیضیاب ہو گیا لہذا فطری طور پر معقول اور منطقی طور پر کفر اور نفاق واللہ علیم الحکیم واللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور کمار حکمت والا ہے وَمِنَ الْعَرَابِ وَمِنَ الْعَرَابِ وَمِنَ الْعَرَابِ اور ان بدنوں میں سے وہ بھی ہیں مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ بَغْرَمًا کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں یعنی زکاة ہے اوشر ہے جو بھی اب ان کے اوپر آئید ہو گیا ہے جو محصولات ہیں اسلامی نظام کے اب یہ چونکہ ان کو دینے پڑھ رہے ہیں پہلے تو کوئی نظام ایسا تھا نہیں تو یہ ان کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی تاوان وَإِذَا رَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی گردش زمانہ آئے اور یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے مدینے میں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے کوئی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے وہ حکومت ختم ہو جائے عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّو اصل میں بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہے یعنی جو منافقت ہے جو ان کے دلوں کے ادر وہ ہے اصل برائی کے جو ان کے المسلط ہے وَاللَّهُ سَمِيُّنْ عَلِيمُ اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے موسیقی 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 وَاللَّهُ سَمْتِمْ اور عراب سب کے سب ویسے نہیں ہے بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں مِلَ الْعَرَابِ انھی بددوں میں وہ بھی ہیں مَيُّنْوَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یوم آخر پر وَا يتخذ و مَا يُنفِقُ اور جو چیز بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں قربات انداللہ کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا تقرب اللہ کا ذریعہ بن جائے گا ہمارا یہ صدقہ ہمارا یہ خیرات ہمارا یہ دین کے لئے انفاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرب عطا کرے گا وصلوات الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعائتیں ہوں گی اور ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی گویا کہ صاحب ایمان بھی تھے ان بدعوں میں سب کے سب منافق نہیں تھے اَلَا اِنَّهَا قُرْبَتٌ لَهُمْ آگاہ ہو جاؤ ہاں ان کا یہ انفاق اللہ کی راہ میں خچ کرنا یقیناً ان کے لئے باعث تقرب ہے اللہ کے نزدیک سَيُدْخِرُهُمَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے سَيُدْخُورُ الرَّدِينَ تِسْبَعُوا بِإِحْسَانِ وَبِاللَّهِ اللہ تعالیٰ وَعَدْتَ لَهُمْ وَسَعَدْتَ الْوَوْضِ اللَّهِ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَلْخَارُ وَعَدْتِينَ فِي مَا عَبَتًا وَسَعَدْتَ الْأَلْخَارُ وَسَعَدْتَ لَهُمْ ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اللہ نے وہ باغات تیار کر دی ہیں ان کے لئے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ذَلِقَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہی ہے بہت بڑی کامیابی اب یہ ٹاپ کی ہیں دو درجے ہیں دو مراتب ہیں جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورہ جساں میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ گویا کہ ایک خاص اعتبار سے اب اس کی تفاصل پر جانے کا یہ موقع نہیں ہے یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی ہوتی ہے ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لئے ارفاظ آئیں اَسْصَابِ قُرُ الْاوَلُونَ اور وَتْلَدِينَ اَتْتَبَعُهُمْ بِعْسَانَ یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرت سلیمہ اور جن کی عقل سلیم تھی لیکن ان میں بھی دو درجے تھے ایک درجہ وہ تھا جن میں اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراں قبول کر لیں اور بلکل دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ اس سے پھر چاہ لازم آئے گا کیا چھوڑنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بلکہ یہ کہ بس ان کے لئے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شئے ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہر چھے بادہ باد اب جو سو ہونا ہے وہ ہو جائے وہ تاخیر نہیں کرتے دیر نہیں کرتے ان میں ہمت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پگڑنی پر چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں بلکہ یہ کہ اگر پہلے ہی میں کیسے چھلانگ میں گا دوں کیسے میں چل پڑوں کوئی مجھے آگے چلتا ہوا جو دل ہی نہیں آ رہا ہے بلکہ ان کے اندر وہ ہمت ہوتی ہے یہ ایک بزاج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا جیسے بادنیات ہیں اب سونے کی اور جو ہے اس کو ساف کریں گے تو سونا بنے گا چاندی کی اور کو کتنا ہی ساف کر دے سونا تو نہیں بنے گا وہ چاندی بنے گی تابے کی اور ہے کتنا ہی آپ اس پر محنت کر لیں وہ آپ اچھے سے اچھا تابہ اس میں سے نکال لیجئے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا اسی طرح ناسک المعادل لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی تباہی بنائی گئی ہیں جس طرح کی ان کے اندر فرق و تفاوت ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں فوراں حق کو قبول کرنا بے خطر قوت پڑنا بے خطر قوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سریم الفطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آگئی ہے لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں پہلے ذرا کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے کہ ایک دو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو آج راستہ ہوگا یہ آخر جو چل رہے ہیں یہ لوگ اگر انہوں نے ہمت کر لیا تو چلو ہم بھی ہمت کریں جو ان کے پیچھے چلے ان کا اتباع کیا لیکن کیا نیک نیتی سے اس میں کوئی خلل نہیں کوئی فساد نہیں وہ باقی ساری ٹھیک ہے بس تھوڑی سی اس کو کہنا چاہیے کہ جس کو ہمت کہا جائے وہ ہمت کے اندر جو ہے ہمت بردہ وہ اس کے اندر کوئی کبھی ہے لیکن ان دونوں کو بریکٹ کر لیا ہے چاہیے بھی نوٹ کر دیجئے کہ انسار تو ایمان لائیں دس گیارہ سال کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ متبعین بحسان جو مہاجرین کے ہیں وہ زمانی اعتبار سے انسار سے پہلے ایمان لائیں لیکن مزاج کا معاملہ ہوتا ہے انسار میں سے بھی بعض وہ تھے فوری طور پر انہوں نے قبول کیا اور اسی طرح کیا یکسو ہو گئے ہرچے بعد آباد کشتی دراب انداختیں تو یہ مزاج کی بات ہے اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے یہ مزاج کی بات ہے کسی بھی وقت اور آئندہ بھی ہمیشہ ایسا رہے گا کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور پھر خطران نہیں پروا کرتے دائیں بائیں نہیں دیکھتے کوئی آرہ آئے یا نہیں آرہا کوئی ساتھ دیرہ آئے یا نہیں دیرہ آئے کچھ نہیں کوئی خطرات ہیں کوئی مشکلات ہیں کوئی مسائل بائیں گے خلق سے مادہ بات کچھ لوگ ہیں جو درہ دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا سا چلتے ہیں ان کی حمد جو ہے اتنی نہیں ہوتی موسیقی وَمِن مَنْ حَوْلَكُمِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ اب یہ ایک طرف تو یہ ٹوپ کے دو اور ایک طرف بلکل نیچے جا کر اور جو لوگ تمہارے آس پاس آباد ہیں جو بدلوں میں جو باویہ نشین ہیں ان میں منافق ہیں وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ اور نہ صرف ان میں ہیں اہلِ مدینہ میں بھی ہیں مَرَدُوا عَلَلْنِفَاق یہ لوگ وہ ہیں تو نفاق پر ارد چکے ہیں اب یعنی ان کا نفاق جو ہے جیسے ٹی وی کی تھرڑ سٹیج ہوتی ہے جس کے بعد پھر امید نہیں ہوتی کہ شفا ہو جائے گی یہ پرانی نمانے کی باتیں ہیں اب تو ٹی وی لا علاج مرض نہیں رہا پہلے کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو مرض ہے نفاق کا ان کا تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے مَرَدُوا عَلَلْنِفَاق لَا تَعْلَمُهُمْ آپ انہیں نہیں جانتے نَحْنُ نَعْنَمُهُمْ ہم انہیں جانتے ہیں سَنُعَذِبُهُمْ مَرْتَيْن ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے ان کے لئے تو عذاب روز کھڑا تھا روز مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ کے رامے روز جھوٹ بولنا روز قسمیں کھانی روز کسی نہ کسی طریقے زبانے بنانا ان کی زندگی زیق میں تھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے آرام سے تھے سُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عذابِ نَعْظِيم اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا بہت بڑے عذاب کی طرف وہ آخرت کا عذاب ہے اس کے بعد اب درمیان میں پھر دو کہتے گریز آ رہی ہیں وہ لوگ کہ جو کچھ نیمِ درو نیمِ برو ہیں منافق نہیں ہیں لیکن حمد کی بہت کمی ہے کچھ چلنا چاہتے بھی ہیں کچھ نہیں چل پاتے ہیں کچھ چلتے ہیں لیکن کبھی کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے کوئی حمد بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی غلبہ ہو جاتا ہے کوئی کسل ہو جاتا ہے کوئی سُستی تاری ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے گلاہوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں اپنی کوتاہیوں کا جھوٹ نہیں بولتے جھوٹا بہانہ نہیں بناتے جھوٹی قسم نہیں کھاتے ہم سے خطا ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی واقعتن ہم سے کوتاہی ہوئی ہے واقعتن ہم اپنے اہل و ایال کے اندر مصروف ہو کر اور اپنے فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کا ثبوت دیتے رہے ہیں یہ اعتراف جب تک اعتراف ہوگا نفاق نہیں شمار ہوگا جہاں جھوٹا بہانہ آنا شروع ہوا وہ نفاق ہے اور جہاں جھوٹی قسم آگئی وہ نفاق کی دوسری سٹیج ہے اور اس کے بعد تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے انہیں زد ہو جاتی ہے قد ہو جاتی ہے دشمنی ہو جاتی ہے کہ یہ بے وقوف لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں اگر یہ بھی ہماری طرح بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی پوچھے نہیں اور کارے اوپر بھی کوئی اتاب نہ آئے یہ کیونکہ فوراں وہ تو جیسے ہی آواز آئی اور یہ چل پڑتے ہیں لہذا مجائز کے کہ ان کے بارے میں اچھے احساسات و جذبات ہوں کہ چلی اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے بلکہ ان سے ایک دشمنی اور ایک ان کے دل دلوں کے در اداوت پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے نفاق یہ اور کٹیگری ہے کہ جو نفاق سب سے نیچے کر لیجے اور سب سے اوپر وہ دو ہیں اب ان کے درمیان میں یہ دو سٹیجز ہیں وآخرون اعترفو بزنوبہم وہ کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اپنی تقصیر کا اعتراف کیا خلطو عملا صالحا وآخرہ سیئا انہوں نے کچھ گڑمٹ کیا ہوا ہے نیک کام بھی کرتے ہیں عصار بھی کرتے ہیں انفاق بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ کبھی کوئی غلط کام بھی کر بیٹھتے ہیں کوئی مری حرکر بھی سرصد ہو جاتی ہے اَسَلَّهُ عَيَتُوبَ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان کی توبہ جو ہے ان کو توبہ کی توفیق دے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ یقین اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے اس میں شانِ ندول کے اعتبار سے ایک نوایت میں یہ حضرتِ عبوالعبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے کچھ ساتھی تھے ان سے غضوِ طبوع کے موقع پر یہ کوتاہی ہو گئی کہ کسر کی وجہ سے اور مال اور دنیا میں اپنے مصروفیات اور مشاہلی کی وجہ سے نہیں جا سکے لیکن یہ ہے کہ ان کو شدید فوراں ہی احساس ہو گیا کہ ان سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے بڑی خطا ہو گئی ہے بڑی کوتاہی ہوئی ہے اور اس احساس کی وجہ سے اس درجے ان کو اندر جو ہے ندامت کا یہ جنبات پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مخصرِ نبی کے ستونوں سے بانگ لیا کہ اب حضور ہی آئیں گے اور اگر اعلان فرمائیں گے کہ ہماری توبہ قبول کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اپنے دست مبارک سے ہمیں کھولیں گے تب ہم یہاں سے آزاد ہوں گے ورنہ ہم یہی پر اپنی جانے دے دیں گے اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے ان ستونوں کے ساتھ رضور واپس تشریف لائے ہیں اور یہ آیات جب نازل ہوئیں اَسَلْلَهُ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ عن قریب یا اللہ توقع ہے فوری طور پر انسان کے اندر وہ ایمانی جذبات دوبارہ عود کر آئیں اور وہ فرن توبہ کرے تو ایسی توبہ کا قبول کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے ذمہ واجب کھرایا ہوا ہے خُز مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً دمائیت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی لے کر آئے تھے مال کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری توبہ قبول کی ہے تو ہم یہ اس کے شکرانے کے طور اور اللہ کی راہ میں یہ مال پیش کرتے ہیں اپنا لیکن یہ کہ یہ قائدہ کل لیا بھی ہے کہ خُز مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً جہاں تک منافقین کا معاملہ ترود بیا گیا ان کے اب آپ صدقات قبول نہ کیجئے اب ان کے نفقات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگے لیکن یہ کیونکہ ضعفان ہیں یہ کمزور ہیں یہ منافق نہیں ہیں ہیں مخلص کمزور مخلص ہیں لہذا ان کے لیے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ آپ قبول فرمالیجئے خُز مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَطَحِّرُهُمْ وَتُذَقِّهِمْ بِهَا اس طرح ان کے مال سے صدقہ قبول کرنے کا نتیہ نکلے گا کہ آپ ان کو پاک کریں گے اور تسکیہ کریں گے ان کا اس سلطے کے نریحے سے وَسَلْلِهِمْ ان کے لیے دعائیں کیجئے اِنَّ سَلَاطَكَ سَكَلٌ لَهُمْ يَقِينًا نَبِي آپ کی دعا جو ہے ان کے حق میں وہ بہت ہی سکون بخش شئے ہے کہ یہ خیال ہو کہ ہم سے جو خطا ہوئی تھی ہم نے بھی استغفار کیا توبہ کیا ہے اور اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں وَاللَّهُ سَمِيُّنْ عَلِيمُ اور اللہ سبقی سننے والا اور جاننے والا ہے اَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ وَيَقْبَلُوا طَوْبَةً عَنِ عِبَادِهِ کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے وَيَا خُدُسْصَدَقَات اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے یعنی اللہ کا عسان ہے صدقہ وہ شئے ہے صحرات وہ شئے ہے حضور میں اپنے اوپر حرام کی اپنی اولاد پر حرام کی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے وہ انغنی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں تو قبول کرتا ہوں میرے دین کے لیے تم خرچ کرتے ہو میرے لیے میرے رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو تو میں تو تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہوں فرمایا کہ وَيَا خُدُسْصَدَقَات وہ صدقات قبول فرمانیتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اور وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رہن فرمانے والا ہے لیکن ساتھی آپ ان کو وہی جو کمزور لوگ تھے کہہ دیجئے یہ بھی کہہ دیجئے اے ملو اب دیکھو عمل کرو اب بہنت کرو اسر نو کمر قسو پہلے سے بڑھ کر اب سر فروشی اور جان فشانی ہونی چاہیے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ تو آئندہ اللہ بھی اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے تمہارا رویہ کیا رہتا ہے تم نے کتنی اصلاح کی ہے دوبارہ تو نہیں پھر تمہارا قدب بھضل رہا ہے وَالْمُومِنُونَ اور اہلِ ایمان بھی دیکھیں گے اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب تمہیں لوٹا لیا جائے گا اس کی طرف سے جو کھلے اور چھپے سب چیز کا جاننے والا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے تمہارے سارے آماز سامنے آئے گا فَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَ ظَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَ ظَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا اس کے بعد تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوئی جانا ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ الْعَمْرِ اللَّهِ اب یہ اس زعافہ میں سے ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے یہ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے کہ جو اس میں تین اصحاب ہیں اور ان میں خاص طور پر کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کی طویل ترین حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے جنہوں نے سارا یہ واقعہ درج کیا ہے مولانا مودودی نے تفہیب القرآن میں بھی وہ پوری نقل کی ہوئی ہے تو اس لیے حدیث کی کتاب کا ملنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو لیکن یہ کہ تفہیب القرآن عام طور پر مل جاتی ہے تو وہاں وہ واقعہ تنسبق عاموز ہے بہت کہ وہ پورا معاشرہ کیا تھا کیا تعلقات تھے حضور کے اور صحابہ کے اب حضور صدا دے رہے تھے تو کس طور سے دے رہے تھے جن کو صدا دی جا رہی تھی ان کے حساسات کیا تھے معاشرے میں جو لوگ تھے جن کو صدا دی گئی تھی ان کے جو رشتے دار تھے یہاں تک کہ ان کی بیویاں ان کا کیا طرز عمل تھا تو یہ ایک جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں اور جماعتی زندگی دینی جماعتی زندگی جس اوپر ہونی چاہیے اس کی بہترین تصویر ہے کہ جو اس طویل حدیث میں آئی ہے یہ تین حضورات ایسے تھے جن کے ساتھ معاملہ وہی ہوا کہ یہ بھی کوئی دین دیتے رہے اچھا چلیں گے کل چل جائیں گے حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں ان جنوں بہت ہی صحت مند بھی تھا میرے پاس بال بھی بہت تھا میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت تقری تھی اور میں نے کہا چند دن اور حضور تو چلیں گے تیس ہزار کا لشکر لے کر تو ظاہر بات ہے لفتار جو ہے کم ہوگی تم ابھی اور گھر میں چھنڈی چھاؤں جو ہے گھر کی اور اپنے باگ کی اور اپنے جو ہے آرام کر لو پھر تیزی کے ساتھ دورتے ہوئے جا کے حضور سے مل جانا اب شیطان جو ہے اسی طریقے سے تعویق کراتا ہے تاخیر کراتا ہے تاکہ یہ کہ پھر ہوتے ہوتے اچانک ایک دن محسوس ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت تک بھی انہوں نے خود کوئی اقدام نہیں کیا اپنی توبہ کا بلکہ یہ کہ حضور نے جب بلا کے لوگوں سے بات پس کرنی شروع کی ہے تو جو منافق آتے تھے وہ قسمیں کھا جاتے تھے حضور کسی کی بات مان لیتے تھے جو بھی تھی بات جب ان کی باری آئی تو حضور مسکر آئے حضور کو معلوم تھا کہ یہ دائد بات تھا کہ قعب ابن مالک جو ہے منافقین میں سے نہیں ہے فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضور یہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بچ گئے ہیں آپ کے ہاں سے مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے میں بھی بہت سے جھوٹی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن صحیح بات کیا کہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس میں جتنا ان دنوں صحت مند تھا اتنا کبھی صحت مند نہیں تھا جتنا ان دنوں غنی تھا اتنا کبھی غنی نہیں تھا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ شیطان مجھے بغلاتا رہا تو حضور نے پھر ان کو اور ان کے ساتھ دو اور ساتھی تھے ایسے تین کا معاملہ یہ تھا تو انہیں ایک صدا دی گئی اور صدا مقاطعہ کی تھی سوشل بائیکارٹ کوئی ان سے بات نہ کرے وہ ان کے اوپر پچاس دن جو گزرے ہیں گھر میں ان کی بیوی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے پوشا گیا کہ میں بیوی یہاں پھر میں رکھوں یا نہ رکھوں بیوی نے آ کر کہا بوڑے آدمی ہیں کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے کہ رہ سکتی ہو لیکن شاید انہوں نے بعد میں اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا تھا اس لیے کہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں میں مسلم ہوں اور تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو تو وہ جواب دیتے تھے مسلمان اللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کے رسول جو زیادہ بہتر معلوم اور مو موڑ کر چلے جاتے تھے تو یہ وہاں کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو نظم تھا ضبط تھا کہ ہمارے نبی نے کیونکہ انہیں صدا دی ہے لہذا اب ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا کیونکہ پچاس دن کا لمبہ معاملہ تھا کہ بلک غستان کا جو ہے ان کے پاس ایک آگے آتیلچی اور اس کا خط اس نے دیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے ساتھی تمہارے بڑا ظلم کر رہے ہیں تمہارے صاحب جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم تو بڑے شریف آدمی ہو اور تم بڑے اپنی قوم کے جو ہے وہ بہت سربراوردہ لوگوں میں سے ہو تم ایسے تو نہیں ہو کہ تمہیں اس طرح ضلیل کیا جائے تمہارے پاس آؤ ہم تمہیں اپنے یعنی اونچے درجے دیں گے اپنے دربار میں تو انہوں نے کہا یہ اور مسئیبت آئی اور وہ خط لے کر پھاڑا اور تنور کے در پھیک دیا ورنہ یہ کہ اگر ذرا سے بھی کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کہ اس شیطان نے اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی اتنا بڑا دعاو خیلہ تھا باران ان کا ذکر ہے یہ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِي عَمْرِ اللَّهِ اور کچھ اور ہیں جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے اِمَّا يُعَذِبُهُمْ اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا وَإِمَّا يَتُوبُهُ عَلَيْهِمْ اور چاہے گا تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ہے ان کا ذکر لے پھر بعد میں آئے گا کچھ عرصے کے بعد گویا کہ وہ آیات ناظر ہوئیں کہ جن میں ان کی توبہ بھی بعد میں قبول ہو گئی لیکن پچاس دن کا بڑا سخت سوشل بائیکارٹ موسیقی وَاللَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا مَنَ الْمُومِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے زرار کے طور پر زدن زدہ ضرر سے زرار باب مفعالہ ہے وَكُفْرًا اور کفر کے لیے وَتَفْرِيقًا مَنِ الْمُومِنِينَ اور اہلِ ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں من قبل جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے یہ مسجد زرار بنائی تھی منافقین نے مدینہ کے اندر اور مسجد قبا کے قریب کے علاقے ہی میں تھی یہ اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب خدرج کا یہ شخص تھا اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا جیسے کہ ورقہ ابن نوفر تھے وہ بھی وہ کرشی تھے لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر متپرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی اور اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات عبرانی زبار میں لکھا کرتے تھے تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرلل شخصیت یہ ہے ابو عامر خدرج کے تھے لیکن یہ شخص جو ہے راہب بنا لیکن اس کو معاملہ برعکس ہوا ورقہ ابن نوفر نے تو حضور کی تصدیق کی جب حضرت خریہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی ہیں حضور کو ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور حیران ہوئے ابا مخیجئیہ ہم کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دے گے تو ان کا کہاں یہ معاملہ ایسا ہی ہے جس کے ساتھ بھی ہوا ہے پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کیے تو برعکس نویہ یہ تھا اس کا ابو عامر خضرجی کا کہ یہ جو ہے حضور کا شدید ترین دشمن ہو گیا بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو تو پھر یہ مکیہی میں جا کر آباد ہو گیا اور وہاں یہ سادش کرتا رہا اور یہ فوج جو عمو سفیان لے کر آئے اہد میں اس کے پیچھے بھی اس کی سادشکار فرما تھی اور اہد میں ساتھ آیا کشنقین کے اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے دامن اہد میں تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انسار مدینہ پر جو بھی اثرات اس کے تھے قدیم کے نیک آدمی تھا عالم آدمی تھا ظاہد آدمی تھا ظاہد تھا تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انسار کو برگشتہ کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی والدہ ہو جائیں لیکن اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی پھر یہ کہ اس کے بعد جب ہنیم کی بھی جنگ ہو چکی اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلوم ہے جزیرہ نمائے عرب میں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر وہ شام چلا گیا تھا شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینہ کے منافقین کے ساتھ اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناو ہو ذرا مدینہ سے باہر تاکہ جو بھی ہمارے سادشی اناثر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں یا آپ گئے گے مسجد ہے یہ تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جمع ہوتے ہیں اور چونکہ مدینہ سے ذرا باہر ہوگی جہاں تھا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملیں گی باہر سے کوئی پیغام مجھے بیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا تو نام اس کا مسجد رکھا گیا اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعبیر کیا گیا یہ تھے مقاسد اس مسجد کی تعمیر کے مسجد نمائے عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے کفر کی تقویت کے لئے اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لئے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ اور ان کے لئے ایک گھات کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر آ کر بیٹھیں جی وہ سافر ہیں مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعرض ان سے نہ کرے وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ عَرَضْنَا قِلَّا الْحُسْنَا اورَنْ قَرِيب وہ قسمیں کھاکا کر کہیں گے کہ نہیں نہیں حضور ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی کچھ جماعت میں ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی جماعت سے ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور بنا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجمات ادا ہو جائیں وَاللَّهُ يَشْحَدُوا اِنَّهُمْ لَقَاظِبُونَ اللہ دوائی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں لَا تَقُمْ فِيهِ اَقَبَرْ لَا مَسْجِدُ الْاِسْتِسَارَةَ تَقَوَا مِنْ لَا مِنْ لَا تَقُمْ فِيهِ فِي دِلْقَانُ لَا اِنَّهُمْ لَا اِتَقَرْلُ اللَّهُمْ لَا حِبُّ الْتَّحِبِ لَا تَقُمْ فِيهِ انہوں نے آپ کے حضور سے درخواست کی ایک دفعہ حضور آپ تشریم لے چلیے آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی تو آپ مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ قدم رنجہ فرمائے وہاں لیکن اللہ تعالی نے بروقت روک لیا لَا تَقُمْ فِيهِ اَبَدَا اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہو لَا مَسْجِدٌ عُسَّشَ عَلَى التَّقْوَى مِنَوْا لَيْعَوْمِ یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقویٰ پر تعمیر کی گئی مسجد قبع قریبی تھی اور یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے اور اس کی بنیاد تقویٰ پر تھی حضور جب حجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے مدینے پہنچے ہیں تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا مدینے سے تین میل باہر اس پڑاؤ کی جگہ پر یہ وہ مسجد قبع ہے پہلے دن سے جو مسجد جو ہے تقویٰ پر اس کی بنیاد رکھی گئی احقو ان تقوما فی وہ زیادہ حقدار ہے مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں نماز پڑھیں فیہ رجالن يحبون انتطہرون اس میں وہ لوگ ہیں جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں بہت پاک رہیں واللہ یحب المطہرین اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہوں ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قبع والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کونسی کونسا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدہ فرمائی ہے کہ یہ بڑے متفاخرین ہیں متحرین اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضاء حاجت کے بعد دھیلے بھی استعمال کرتے ہیں پھر پانی سے بھی تحارت کرتے ہیں تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنا استنجاج جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے اسی کو سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے محرمہ vem محرمہ نسس이에요 محرمہ نسس بنيا محور بنہāmہ من اضوار محأ قل Minne محور بگر من طریق بھر overcoming Vanessa案 محرمہ nurz子 بنيا محرمہ اورمہ نسس بنيا تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمالت کی تقوی پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر وہ بہتر ہے یا وہ کہ جس نے اپنی دعویر کی بنیاد رکھی ہے ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرہ چاہتا ہے فَنْهَارَ بِهِ فِي نَعْرِ جَهْنَّم تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نعرِ جہنم میں یعنی یہ کہ انسان تعبیر کرتا ہے تو کوئی جگہ دیکھتا ہے فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکلی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کہ نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سپورٹ میں یہ کوئی تعمیر کرے گا تو وہ کہاں تعمیر کہا جائے گی وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دنیا میں گر جائے گی تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے اس پر ہی اپنی تعمیر کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھے جائے گا اور ان کو اور ان کے تعمیر کو لے کر جہنم میں جا گرے گا وَاللہُ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ وَالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا لَا يَزَالُ بُنِيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِبَتًا فِي قُلُوبِهِمْ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے یعنی یہ جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے تانہ بانہ بنا ہے یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی اِلَّا اَن تَقَتْتَعَ قُلُوبُهُمْ اِلَّا یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کو یوں سمجھئے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو ضائع بات آپریشن نہیں ہو سکتا کیا کریں گے آپ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے وہ تو اس ٹیشو میں بھی ہے اس ٹیشو میں بھی ہے وہاں بھی پہنچ گیا یہاں بھی پہنچ گیا ہے اب ممکن نہیں تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑے اتنی گہری جا چکی ہے منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑے نکل ہی نہیں سکتی اللہ یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں دل ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو تو آپ جڑے نکال لیں ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی اس درجے را سکھو چکے ہیں اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے را سکھو چھو 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 چھ یہ دو آیات پھر بہت اہم آگئی ہیں یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانے بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر یہ ان کے لیے جنت ہے یہ یہ ہے بیع و شرع جو ایک صاحب ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے صاحب ایمان بیچتا ہے اللہ خریدتا ہے تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں ستر قتل کر دیئے انہوں نے قرشی میدانِ بدر میں ستر شہید ہو گئے دامنِ اوہد میں وعداً علیہ حقاً یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے ثابت ہے پختہ ہے قائم ہے یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا اس میں اصل میں جو بین السطور کا یہ یا جو بھی جو بس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سودہ ہوتا ہے نقد آپ نے مال دیا اور قیمت میں بھی بات ختم ہو گئی یہ جو اللہ کے ساتھ سودہ ہے یہ ادھار ہے یہاں سب کچھ لگا دو خرچ کر دو جان مال تن مندن لگا دو آخرت آخرت میں ملے گی جنت جنت یہاں نہیں ہے جنت وہاں ہے تو چونکہ ادھار کا سودہ ہے اس پر دل میں کچھ نہ کچھ دگ دگا رہتا ہے نو نقد نہ تیرہ ادھار والی جو مثال ہے کہ نو نقد نہ تیرہ ادھار ادھار کی تیرہ سے بہتر ہے کہ نو جو نقد ملتے ہو لے لیے جائیں تو اس حوالے سے جو ہے انسانی کمزوری بربنائے طبع بشری اس کے اندر ایک دگ دگا رہتا ہے اس کو اب کس دور کے ساتھ اس کی نفی کی جا رہی ہے وعدن علیہ حقا کوئی شک نہ کرو یہ وعدہ ہے اس کے ذنبے حق ثابت فی التورات والانجیل والقرآن اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توصیق تین دفعہ ہو چکی ہے تورات میں ہوئی انجیل میں ہوئی قرآن میں ہوئی ومن اوفا بی اہدہی من اللہ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا فستب شروب بیعکم اللذیب آیاعطم بی پس خوشیہ مناؤ جشن مناؤ اس بیع پر جو تم نے کی ہے اب یہاں ایک لفظ دور آگیا ہے بایاعطم بی آپس میں جو سودا کیا ہے مبایعت باب مفالا بایبیو بیچنا یہ سلاسی مجرد ہے اور یہ جو بیعت بنتی ہے بایاع یو بایاعو آپس میں کوئی سودا کر لینا فستب شروب بیعکم اللذیب آیاعطم بی پس خوشیہ مناؤ اس بیع پر جس کا سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے بیعت کیا ہے ایک بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے خود موجود نہیں ہے اس وقت اللہ کے رسول تھے تو بیعت ہو رہی ہے اصل میں تو اللہ سے بیعت اللہ سے ہے اور بیعت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا ہے البتہ ایک جگہ ہم جا کر دیکھ لیں گے کہ فرمایا گیا کہ ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے انوزیبل ہاتھ غیر بلائی ہاتھ اللہ کا بھی ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو یہ بیع ہے یہ سودا ہے یہ ایمان کا لازمی تقاضہ ہے اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی موسیقی 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 توبہ کرنے والے اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے سائحون پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بنباس لینے والے چلے جانے والے شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے جو لوگ جنگلوں کے اندر لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے رہبانیت ختم کر دی گئی ہے البتہ روزے داروں پر اطلاق ہوتا ہے مہاجرین پر مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابہ ہو جاتے ہیں لا رہبانیت فلسلام اللہ السوم لا رہبانیت فلسلام اللہ الجہاد تھی سبیل اللہ الراکعون رکو کرنے والے الساجدون سجدہ کرنے والے اور پھر تیر الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک عملی جد و جود باقی سارے اصاف تو اپنے ہیں ذاتی ہیں لیکن اس سے جو متعددی ہونا ہے معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے جو بھی اب اس دعوت و تحریک کے لئے جو عمل کرنا ہے الامرون بالمعروف لے کی کا حکم دینے والے وَنَّا هُونَ عِلْمُنْكَرْ بَدِي سے روپنے والے اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے گویا کہ خدای فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے کہ یہ اللہ کے حدود ہیں ہم پامال نہیں کرنے دیں گے ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے یہ ہے وہ در حقیقت کہ جو منحج انقلاب نبوی کے زمن میں اس دور میں جو ایک اشتحاد کی ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل تیہ ہو چکے ہوں تو اس میں نہیں ہے مُنْكَرْ بِلْيَدْ کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی اور جو بھی مُنْكَرْات ہیں ان کے روکیں گے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے نبی ان اہلِ ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے مَا کَانَ لِلْنَبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْا کَانُوا لِلْقُرْبَا اور یہ نبی کے لیے اور نہیں اہلِ ایمان کے لیے یہ نواح ہے کہ وہ اشتغفار کریں بخشش چاہیں مشرقین کے لیے خوابو ان کے قرابتدار ہوں وَلَوْقَانُوا لِلْقُرْبَا بِمْبَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہو انہم اصحاب الجحیب کے وہ لوگ جہنمین ہیں مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاہِمَ اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک واضح کی بنیاد پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب گھر سے نکالا ہے باپ نے یہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے تو اس وقت وعدہ کر کے نکلے تھے سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْنَهُ كَانَ بِحَفِيَا وہ وعدہ نباتے رہے اور وہ نباتے اس لیے رہے کہ امید تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا باپ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ عبان پر آ جائے لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے استغفال بند کر دیا اس لیے کہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ در حقیقت کفر کے اوپر اڑا رہا اور موت کے واقع ہو گئی تو اب تو طوبہ کے دروازہ بند ہو چکا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهُ اور جب ان پر یہ بات موشن ہو گئی ماضی ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا تشمن تبر رہا منہو تو ان سے تبر رہی کیا ان سے اعلان بیزاری کر دیا اِنَّا عِبْرَاهِيمَ لَا عَوْغَاهُ حَلِيمُ یقیناً ابراہیم تو بہت درد دل تھے اور بہت ہی حلیم التبع تھے اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت بھی ہو حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ جب تک کہ واضح نہ کر دے جس چیز سے بچنا چاہیے یعنی جب تک یہ آیت قرآن میں نہیں اتری تھی اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مشرک باپ یا ماں کے لئے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کی طریقہ معافی کا اعلان کر دیا کہ چونکہ اس بات سے ابھی تک تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اہلِ ایمان کے لئے رواض نہیں ہے کہ مشرکین کے لئے استغفار کریں تو چب تک یہ حکم نہیں آگیا تھا جو بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بات پوچھ نہیں کرے گا مَا قَانَ اللَّهُ لِيُغِلَّ قَوْمُ بَعْدَ اِذْحَلَاهُمْ جب تک واضح نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے اِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمُ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شئے کا جاننے والا ہے مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِوَلِيمُ بَلَا نَصِيرٌ اِنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُسْتَ مَا وَاتِ مَلْرَدْ یقیناً اللہی کے لئے ہے آسمان ورنین کی پادشاہی یوہی ویوبیت وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت وارد کرتا ہے مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِوَلِيمُ الْا نَصِيرٌ اور تمہارے لئے کوئی نہیں ہے کوئی نہ حمایتی ہے نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِوَلْا نَصِيرٌ وَالْأَوْسَارِ الَّذِينَ اِتْتَدَلُوا فِي سَاعَتِ الْوَسْوَتِ بَعْدِ وَا بَعْدَ عَزِيْبُ وَبُفْرِقِ وَبَعْدِ وَا بَعْدِ وَكِلْكِ لَقَدْ تَعَبَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيَّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللہ تعالی مہرمان ہوا شفقت فرمائی اللہ تعالی نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالْأَنصَارِ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی پیروی کی ان کا اتباہ کیا بڑی مشکل وقت میں یہ اسرہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تبور کو جیشن اسرہ بہت ہی تنگی تھی راشن کی بہت کمی تھی بھوک کا معاملہ قہد کا معاملہ بہت سخت سخت آدمائش تھی جو اللہ تعالی نے اس وقت مسلمانوں کی کی ہے لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا ثابت قدم رہے ان کے لئے اب یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے لَقَدْ تَعَبَ اللَّهُ وَلَا النَّبِيَّ وَالْمُحَاجِرِنَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ فِي سَعَاتِ الْعُسْرَةِ مِنْ مَعَدِ مَا قَادَ يَذِيغُ وَقُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی بل بنای طبع بشری کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری جیسے کہ غضوہ عہد میں بھی بنو حار صاحب بنو سلمہ کے بارے میں عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آگئی تھی سُمَّت آبَا عَلَيْهِمْ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی ان آیت فرمائی اِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفُ الرَّحِيمِ یقیدًا وہ ان کے حق میں بہت محرمان ہے غیم فرمانے والا اِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفُ الرَّحِيمِ وَعَلَى السَّلَا سَقِ اللَّذِينَ خُلْ لِهُ اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا فی معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا اور وہ تین قاب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بحلال ابن عمیہ اور مرارہ ابن ربیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ تین صحابت ہیں انساری وَعَلَى السَّلَا سَقِ اللَّذِينَ خُلْ لِفُو اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین جن کا معاملہ پیسے ڈال دیا گیا تھا مؤخر کر دیا گیا تھا ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی حتیٰ اذا زاقت علیہِ بِالْحَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ یہاں کٹھ کے جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی وَزَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُرُمْ اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئیں وَزَنُّوا اللَّهَ مَلْجَا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہگاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب میں آ کر پناہ لی جائے لا مل جا من اللہ الا علیہ جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپڑتا ہے ماں کی طرح لپڑتا ہے ماں جائے کہاں ظاہر بات ہے کہ مار نہیں ہے ماں لیکن وہ پھر لپڑ رہا ہے ماں کی ساتھ اسی طرح لا مل جا من اللہ الا علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے سزا بھی آئے تو آخر بھاگئے جائیں کہاں اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے نہ کہیں جہاں میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طوبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھیں ان کو رفع کریں اِنَّ اللَّهُ وَالْتَوَّابُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ تعالیٰ طواب ہے اور رحیم ہے یا ایوہ الذین آمنت تقران وکنوا معا الصادقین یا ایوہ الذین آمنت تقلع وکنوا معا الصادقین اہلِ ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو یہ جڑے رہنا جو ہے یہ ہے کہ حقیقت کسی جماعتی زندگی کے اندر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پہا تھا سورہ انام میں اگر کسی کے کچھ ساتھی ہو کسی وقت کسی کا پاؤں گر گیا فسل گیا تو کوئی اور ساتھی سہارہ دینے والا ہو ہاتھ پکڑنے والا ہو کسی کے کسی وقت حمد جو ہے جواب دے رہی ہے تو دوسرا جو ہے اس کی حمد بنانے والا ہو استعمائی زندگی جو برکتیں ہیں یا ایوہ اللہ جید آمنوا تقونا وکونوا معصادقین اور سچے لوگوں کی مئیت اختیار کرو بارد بہنمہ نشیبه غمر ولا نصب ولا نخب ولا نخبشة في سبيل اللہ ولا يطبو ملتها وَلَا يَطَنُوا مَلْتُ اِنْ يَرِيضُ الْكُفَّارِ وَلَا يَلَيْنُوا مِنْ عَلُوِ مِنْ 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 مَا كَانَ لَيْهَلِ مَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنْ الْعَرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُ وَلْرَسُولِ اللَّهُ یہ بالکل رواہ نہیں تھا مدینے والوں کے لئے اور نہیں جو ان کے گرد سے بدلو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیسے رہ جاتے ہیں رسول کو چھوڑ کر رسول جا رہے ہیں تفتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنے ری وہ تفتی راہوں کے طرف رسول کے جا رہے ہیں اور یہ بیشے رہے ہیں اپنی چھنڈی چھاؤں کے اندر اور نہ ان کے لئے یہ رواہ تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے اپنی جان کی پرواہ کرتے اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی آفیت جو ہے اس کی فکر کرتے یہ اس لئے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی بھوک پیاس لگتی ولا نصبن نہ کوئی ان کے اوپر تکان تاری ہوتی ولا مخمستن نہ کبھی انہیں فاقع کی تکلیب دوارہ کرنا پڑتی فی سبین اللہ اللہ کے راہ میں وَلَا يَطَعُونَ مَوْتِعَن اور نہیں وہ قدر لگتے کسی دگا پر یغید الکفارہ جس سے کہ کفار دلوں میں آگ لگے وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو مِنْ نَيْلًا اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی کوئی بادی حاصل کرتے کچھ پاتے کچھ اس سے فتح حاصل کرتے إِلَّا قُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَعَلِ مگر یہ کہ ہر اس فعل کے ساتھ ساتھ ان کے عامال میں عملِ صالح نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا چاہے کبھی بھوک لگتی کبھی پیاس لگتی کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی کئی جلنا پڑتا اس کی مشقت ہو جاتی تکان ہو جاتی کہیں دشمن سے کوئی قدر پہنچا کر اہلِ ایمان کو لیے کوئی نفع حاصل کر لیا جاتا جو بھی ہوتا یہ سب قسم ان کے نامِ عامال میں نیکیوں کی صورت میں درج ہوتا چلا جاتا ان اللہ لا يضیع عجل المحسنین یقین ان اللہ تعالی محسنو کہ اجل قزائے نہیں کرتا وَلَا يَنْ يَفِقُوا لِنِ فَقَتَا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطِلُوا مَوَادِينَ وَلَا يَقْطَلُوا مَوَادِينَ إِلَّا قُتِبَا لَهُمْ لِيَتْزِرْهُمْ وَهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَتًا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ کوئی انفاق چھوٹا ہو یا بڑا وَلَا يَقْطَلُوا مَوَادِينَ اور نہ تے کرتے کوئی وادی إِلَّا قُتِبَا لَهُمْ مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی ان کے سارے نامہ عمال کے اندر یہ سارے عمال درج ہو جاتے لَيَجْزِيَهُمَ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ تاکہ اللہ تعالی انہیں بدلہ دیتا بہت ہی امدہ اس کا جو وہ کرتے رہے ہیں وَلَا كَانُوا يَعْبِلُونَ لَا يُفِعُكَ وَلَا يَوَسْنَهُ فَلَوْ لَا نَفِعْبِلُونَ لِكُلِّ فِرْخَةٍ مُنْهُ طَارِفَةٌ لِيَتَفَقَّهِ فِي الدِّينِ وَلِيَعْذِرُوا قَوْمًا وَلِيَعْذِرُوا قَوْمًا وَلَا كَانَ الْبُعْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا قَوْمًا اور اہلِ ایمان کے لئے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں اب یہ حقیقت حل بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدلو ہیں بادیا نشین ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا استفادہ نہیں کر پاتے اب کیا کیا جائے اس کا حل کیا ہو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیا نشین آئیں اور مدینے میں آباد ہو جائیں مَا كَانَ الْمُعْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا قَافَ سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑیں اور آجائیں مدینے میں تو اب کیا شکل ہوگی فَلَوْلَا نَفَرَ بِلْكُلِّ فِرْقَةٍ تَعَفَةٌ مِنْهُمْ تَعَفَةٌ تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ ایک حصہ لَيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين وہ آئیں حضور کی خدمت میں رہیں تفقہ فِي الدِّين حاصل کریں دین کا فہم دین کی سمجھ حاصل کریں وَلَيُنْزَرُوا قَوْمَهُمْ اِذْعَرَ جَعُوا إِلَيْهِمْ اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں لَا لَهُمْ يَحْضَرُونَ تاکہ وہ بھی بچیں یعنی یہ ایک ہدایت کرتی گئی کہ اب تمام لوگ جو ہیں اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ لوگ آیا کریں گروہ درگروہ اور یہاں مدینے میں حضور کے پاس قیام کریں ان کی تنبیت ہو تعلیم ہو ان کو سمجھایا جائے سکھایا جائے پڑھایا جائے پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے اندر اسی تعلیم کو عام کریں یا ایوہ الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار اہل ایمان جن کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملہق ہیں اصل میں یہ کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا بین الاقوامی یا عالمی یا عفاقی دور ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اب اس کو بڑھنا ہے تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے جو جو دار الاسلام کی صرف یہاں ہے تو جو کافر یہاں بستے ہوں سے قتال کرو پھر وہ صندوق آگے کری جائے گی تو ہمیوں کے ساتھ قتال کرو یہ قتال جاری رہنا ہے تاں آنکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے جیسے کہ وہ قتال جاری رہا قاتلہم حتی لا تکون فتنتن و یکون دین کلہو للہ جیسے جدیرہ نمائے عرب کی حد تک قتال کے جاری رکھنے کا حکم تھا کہ جب تک جدیرہ نمائے عرب سے کفر اور شرک کا خاکمہ نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین وہاں غالب نہیں ہو جاتا یہ جنگ جاری رہی اب معاملہ یہ ہے کہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے لہذا اب اس کے لیے یہ اعلان عام ہے چارٹر ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے فوجیں نکلی ہیں جیسا کہ میں نے کئی مرتبات کیا ہے ایرانیوں نے تو کہا بھی تھا کہ ہمارے اوپر کیوں تم چڑھ کر آ گئے یہ اللہ کا حکم ہے اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی نحسوس کریں نرمی نہ پائیں سختی نحسوس کریں اور جان لو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپس میں صرف منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے بھئی کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس صورت سے استحساب کے انداز میں کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے جب وہ آیات سنتے ہیں اللہ کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ تمہارے اندر سورتن جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے فمنہم تو ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ایوکم زادت و حاج ایمانہ اس صورت کے آنے سے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا فَامَلَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانہ تو واقعیتاً جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یقین اضافہ ہوا ہے وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں خوشیہ مناتے ہیں اللہ نے مزید آیات اتاری ہیں اللہ نے ہمارے ایمان کو اردلہ بخشی ہے وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ رہ گئے وہ لوگ جن کے دلوں میں روغ ہیں فَزَادَتْهُمْ رِجْسَنِ الْعَوِجْسَئِمْ تو ان کے جو گندگی پہلے سے ہے ان آیات کے نزول کے بعد بھی ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے وَمَاتُوا هُمْ كَافِرُونَ اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں اَوَلَا يَرَوْنَا اَنَّهُمْ يُفْتَرُونَ فِي قُلِّ عَامِنْ مَرْتَنْ کیا یہ منافذ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو عزمائی جا رہا ہے ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مرحلہ آ جاتا ہر سال کوئی ختال کا مرحلہ آ گیا کوئی اور عزمائش آ گئی ثُمَّا لَا يَتُرْبُونَ وَلَا هُمْ يَلْتَرْقِرُونَ اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نسیح تخص کرتے ہیں وَاِذَا مَا اُزِلَتْ سُورَةٌ نَزَرْبُونَ وَلَا هُمْ يَلْتَرْقِرُونَ جس میں قتال کا ذکر بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے تو دیکھتے ہیں نظر آبادوں میں لابادن کرنکشیوں سے آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں حَلْ يَرَاكُمْ يَلْتَرْقِرُونَ تمہیں کوئی دیکھتے نہیں رہا ثُمَّنْ صَلَفُونَ پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں صَلَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اصل میں اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَفْقَوُونَ اس لیے کہ ان کے دل تفقہوں سے خالی ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُزِكُمْ لوگوں دیکھو آگیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میں سے ہے انسان ہے بنی نوع بشر میں سے ہے عزیز علیہ مآلت اہل مسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی بھاری گزرتی ہے حریص علیکم تمہارے حق میں بہت حریص ہیں سارے خیر ساری خوبیاں ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے بِالْمُومِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اور اہلِ ایمان کی حق میں وہ شفیق بھی ہیں رحیم ہیں مہربان ہیں اللہ علیہ توقلت وَهَا رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا پھر بھی اگر وہ مو پھیر لے فَقُلْ تو اے نبی کہہ دیجئے حَسْبِيَ اللَّهُ میرے لئے اللہ کافی ہے لَا إِلَهِ اللَّهُ اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توقل تو میں نے اس پر توقل کیا ہے وہ ہوا رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آئی نہیں سکتا رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ بَرَيْ عَرْشُ وَالَا مَالِكَ ہے